اچھا جی اس میں دوسرا کارڈ لگاتا ہوں اچھا لگائیں دوسرا کارڈ کیسے لگاتے ہیں یہ دوسرا کارڈ میں نے بنائیا اس کا نام فیلال کی باگ ہی رکھا ہوگیا صحیح 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 کیا ہو رہا ہے واپس جائیں اپنے کوڈ میں جائیں آپ کی سکرین بہت سلو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے میرے پاس اچھا میرا خیال ہے آپ کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے تو آپ کا مسئلہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی سکرین ابھی تک سٹک ہے میرے پاس براوزر شو ہو رہا ہے آپ کی سکرین پر اس وقت روک کے دوبارہ شیئر کریں ہاں بھئی سارے بھوری تم نے بنایا جی سار بنایا ہوئے لیکن ایٹلی فائیو ہے ڈیپلائی نہیں کیا ڈیپلائیمنٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے ہاں کوڈ دکھائیں اپنا دونوں کمپوننٹ کہاں کہاں پر لگائیں وہ دکھائیں بیس کوڈ اوپن کر لیں دونوں کمپوننٹ کہاں کہاں پر لگائیں دکھائیں مجھے کوڈ کو انٹینٹ کر لیں سب سے پہلے تو یہ کوڈ آگے پیچھے ہے نا اس کی وجہ سے سمجھ بھی نہیں آرہا رائٹ کلک کر کے کوڈ انٹینٹ کر لیں بہتر ہے اب کچھ وہ کر دی ہے فارمیو کہاں سے کہاں تک آپ کا پہلا کارڈ ہے اور کہاں سے کہاں تک دوسرا کارڈ ہے مجھے یہ بھی بتا دیں اس کو سرمیو پیچ میں سے اس کو خطر نہیں کرتا یہ پہلا کارڈ ہے یہ بھلا جو ہے 29 سے لے کر 40 تا ہے اور اس کے بعد یہ 44 سے لے کر 54 تک دوسرا کارڈ ہے بلکل صحیح ہے اس پہ جو آپ نے css لگائی ہے نا اس css کا مجھے کچھ اشو لگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ ایک کام کریں یہ css ہے نا یہ میٹھے کارڈ css جو آپ نے لگائی تھی ہے نا وہ ساری تھوڑے جڑے کے لیے ریموو کرتا ہے css کیسے css کیسے جائے اور سارا کورٹ کومنٹ کر دیں css کا کنٹرول اے کر کے نا کومنٹ کر دیں پورا اب سیف کریں آپ کی دو فائلیں دو سیف نہیں ہے انڈیکس ڈورٹ جیس بھی سیف نہیں ہے آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کی نا css کا issue ہے دیکھیں وہ باہر نکل گیا ایک دوسرا سے تو آپ جو css ہے نا اس کا جو جتنی بھی لائنیں آپ نے لکھی ہیں اس کو ایک ایک کر کے آپ ان کومنٹ کرتے جائیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کون سے پوائنٹ پہ آپ کا issue ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا جی محمد احمد آپ کے پاس کیا problem آ رہی ہے کل میں ایک اور کام کیا تھا نا یہ یہ جو میرے پاس ایک اور project کسی کو copy paste کام بھی کیا تھا نا اچھا تو اس کی اس name folder کے نام سے بنایا تھا تو وہ جب نیٹریفائی پہ ڈپلائی کر رہا تھا تو وہ نئی سائٹی بن کر آ رہی اس کی ہو رہا تھا پر وہ اپ ڈیٹ بھی نہیں ہو رہا تھا وہ بھی اگر دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں ابھی آپ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کا issue اس میں نا یہ ترمینل کو سٹاپ کر دیتا ہوں منس اپر حالت Boom جاریخ حیر تم یہ آپ نے کون سی کمانڈ رن کیے بھی یہ تو ابھی وہ براؤزر پر چلائی ہے نا نپی ایم رن سٹارٹ کی ہے میں اس پر لے کر جاؤں گا نپی ایم رن بیلڈ کرنا تھا اپلوڈ کر دیا اس کے بعد اپلوڈ کر دیا اس کے بعد اپلوڈ کر دیا اس کے بعد دوبارہ وہی اپلوڈ ہوگا اس کے بعد کوڈنگ میں کچھ چینجنگ کی ہے اس میں ڈیٹ کی ہے اس کو دوبارہ سے ڈیپلوائے کریں گے آپ اور اس کے بعد دوبارہ سے ڈیپلوائے کریں گے یہ دونوں چیزیں آپ کو دوبارہ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے وہ میں ابھی کور بھی کرلوں گا کلاس میں آپ کا انٹرنیٹ بہت زیادہ آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی ہے تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں بہت ساری آپ کی بات نا این پی ایم آپ کمانڈ دیکھیں آپ نے غرط رن کی ہے این پی ایم رن بیلڈ الگ کمانڈ ہے اور نیٹلی فائیڈ ڈیپلوائے الگ کمانڈ ہے ٹھیک ہے نیٹلی فائیڈ ڈیپلوائے مائنس مائنس پروڈ اب آپ سے یہ بیلڈ کا فولڈر پوچھے گا وہ آپ بتا دیں اور اس کو انٹر کر دیجئے گا اس سے پہلے مت کیجئے گا انٹر اچھا کسی اور کا کوئی ایشو ہے جو دکھانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں جی سر میرے جی شیئر کر دیں اپنی سرین آ رہی ہے سکنین آپ کی سکرین لوڈ ہو رہی ہے ابھی تک آہ شیئر ہو گئی ہے آہ شیئر ہو گئی ہے اپنا ٹرمینل بڑا کر کے دکھائیں مجھے ٹرمینل بڑا کریں ٹرمینل بڑا کریں جی سر ٹرمینل بڑا کریں ایرر کا میسیج تو مجھے دکھ رہی نہیں ہے دو لائنوں سے سوڑی سمجھ آئے گا پورا ایرر کا میسیج دکھے گا تو سمجھ آئے گا مجھے کیا پرابلم ہے ٹرمینل بڑا کر دیں ایکسپینڈ کر دیں اچھا نیٹلی فائی یہ کہہ رہا ہے انسٹال نہیں ہوا اب آپ کے پاس نیٹلی فائی انسٹال کیا ہے اپنا اگر نہیں انسٹال کیا ہے تو ابھی کر لیں ابھی دوبارہ کر لیں انسٹال ایک دفعہ اچھا دوسرا یہ پاور شیل پر نا یہ کمانڈ سم ٹائم پرابلم کرتی ہے تو آپ یہ پاور شیل ہٹا کے نا کمانڈ پرانٹ اوپن کریں سن کنٹرول شفٹ سی پریس کریں گے تو اسی فولڈر میں کمانڈ پرانٹ اوپن ہو جائے گا کنٹرول شفٹ سی کنٹرول شفٹ سی پریس کریں گے نا یہ اسی فولڈر میں ہو گیا اب یہاں پہ آپ انسٹالیشن کی کمانڈ دوبارہ چلیں اور اس کے بعد کریں نپی ایم اچھا صرف نیٹلی فائی لکھ کے دارے انٹر کر رہے ہیں یہاں پہ انسٹالیشن آپ کو مل بھی رہی ہے نہیں مل رہی سم ٹائمز ہے نا صرف نیٹلی فائی لکھیں صرف نیٹلی فائی لکھیں اور کچھ بھی نہ لکھیں صرف نیٹلی فائی لکھیں انٹر کرتا نیٹلی فائی کی سپیلنگ یہ نہیں ہے نیٹلی فائی کی سپیلنگ یہ نہیں ہے نیٹلی اس پیلنگ کی سپیلنگ یہ نہیں ہے نیٹلی فائی کی سپیلنگ میں نے آپ کو میسج پر لکھے بھیجی ہے یہ لکھے ہیں سپیلنگ اپنے سپیلنگ نیٹلی فائی کی غلط لکھی ہے صرف نیٹلی فائی لکھیں اور انٹر کریں اس کو سائیمن اپنا اس کے دن شیئر کر دوں رکھ جو پہلے ان کو ذرا کروا دوں ٹھیک ہے سب محمد احمد نیٹلی فائی کی سپیلنگ آپ نے غلط لکھی ہے اس میں آپ لکھیں نیٹلی فائی لکھیں نیٹلی فائی کیسے میں نے لکھے بھی بھیجا ہے میسج پر صرف نیٹلی فائی لکھیں نا کمانڈ پران پر آپ انٹر کرنا کہ وہ انسٹال ہوگا تو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یہ انسٹال نہیں ہے تو اب آپ کو کرنا ہے انسٹال آپ لکھیں گے نیٹلی فائی ڈیش سی ایل آئی لکھیں صرف کیا لکھوں نیٹلی فائی کیسے انسٹال سی ایم ڈی بھائی لکھیں میری آواز سای آ رہی ہے آپ کو سی ایم ڈی کھول لیں سی ایم ڈی پốn اٹھیک تک چش سی اٹھیک ہوگا سی اگ comprend تک چش من ا sewn ج пойд کرنا نیٹلی اasing نمنٹم سی اکستند ایم نمنٹس میند یہ میں نے کمانڈ لکھ کے بھیج دی ہے آپ کو یہ کمانڈ آپ چلا کے دیکھ لیں سارب اپنے سکرین شیئر کرو اپنا مسئلہ بتا دو اتنے میں یہ آپ نے غلط کمانڈ چلائی ہے میں نے کمانڈ آپ کو میسیج میں لکھ کے بھیج دی ہے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو اپنا سیرمنٹ دکھا رو میں نے بنا لیا محمد احمد آپ نے کمانڈ غلط چلا دی دکھا دو سارب کیا بنایا ہاں اچھا بنایا ہے اب اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے پوش نہیں ہو رہا نیٹلی فائے پہ یہ سر میں نے کیا نہیں ہے کرو نا ابھی وہ ٹائم منیتہ بھی میں کر کے دیتا ہوں نہیں نہیں ابھی کرو میرا کوڈ بھی دیکھ لیا کوڈ بھی تمہارا دیکھ لوں گا میں پہلے اس کو نیٹلی فائے پہ ڈپلائے کرو اور گیٹھب میں پوش کرو یہ سارا کوڈ ٹھیک ہے سر یہ انسٹالیشن کی کمانڈ میں نے بھیج دی ہے اس کو دیکھ لو ٹھیک ہے سر تسمیہ حسین نے بھی بڑا اچھا بنایا ہے جی میرے پاس ایرر آ رہا ہے دیکھ لیا دیکھا دیں جی دیکھا دیں 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 سکرین شیئر ہو لیا اچھا یہ آپ کی سکرین تو میرے پاس شیئر ہو گئی ہے آپ نے کوئی چیز انسٹال کی ہوئی ہے that is called eslintconfig react app eslintconfig base.js baseconfig یہ کیا ایرر آ رہا ہے عجیب سا کچھ ایرر آ رہی ہے آپ کے کوڈ میں کہیں بھی شو کر رہا ہے یہ ایرر ایرر نا زرہ مجھے ایرر کا میسیج تھوڑا شروع سے دکھائیں آخر کا دکھایا آپ نے بھی یہ کیا بکواس ہے اچھا یہ ایرر ابھی فوراں آیا ہے کون سا کوڈ آپ نے لکھا ہے اس کے بعد ایرر آیا ہے این پی ایم سٹارڈ اب زرہ مجھے اپنا کوڈ دکھائیں پورا شروع سے آخر تک میڈیا کارڈ میڈیا کارڈ اور اسکرال ڈاؤن کریں اسی پیچ پہ آگے یہاں پہ کوئی آئر آ رہا ہے آپ کے لائن نمبر ٹوانٹی فور کی جگہ پہ مجھے کوئی آر سمجھا رہا ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے نا ٹائٹل اور باڈی نہیں نہیں شروع میں جائیں لائن کے شروع میں جائیں یہ جو میڈیا کارڈ ہے نا لائن نمبر سولہ پہ جو میڈیا کارڈ ہے یہ ٹائٹل اور باڈی آپ کو دینا تھا اس کے ایٹریبیوٹس کے طور پہ نا پروپس پاس کرنا تھا لائن نمبر سولہ میں نا ایٹریبیوٹس پاس کرنے تھے آپ نے یہ ٹائٹل وغیرہ اس کے اندر نہیں کرنا تھا کر دیں ابھی ذرا زندی سے اس کو یہ آئی ایم جی کا ٹیک بھی اس طرح نہیں لگے گا یہ بھی ایزار ایٹریبیوٹس لگے گا یہاں پہ لائن نمبر انیس میں جو آپ نے پورا ٹائگ بنایا رہا اس طرح نہیں ہو گئی ایٹریبیوٹس کے طور پہ ہو گئی ہے لائن نمبر انیس میں ابھی بھی مسٹے گا لائن نمبر انیس میں ایٹریبیوٹس اس طرح نہیں ہوتا ایٹریبیوٹ کے کی میں سپیس نہیں ہوتا آپ نے سپیس ڈالا ہوئے کی میں کس نام سے ایٹریبیوٹ ایکسپٹ کیا ہے آپ نے وہ ذرا اوپر دیکھیں جا کے اور اسی نام سے یہاں پہ پاس کریں آپ نے ایمیج یو آر ایل کے نام سے ایکسپٹ کیا ہوئے تو یہاں پہ ایمیج سورس نہیں ہوگا ایمیج یو آر ایل ہوگا لائن نمبر انیس میں وہ تو صحیح تھا اس کو کیوں اٹھا دیا چلیں پورا ہی اٹھا دیا آپ نے وہ لاسٹ میں اس کے کومنٹ والا کچھ لگاو ہے شروع میں آجائیں اب یہ صحیح ہوا ہے بس اسی کو یہ سیف کریں اسی پہ چل جانا چاہیے اب اس نے کوئی اور ایرر دیا لائن نمبر 19 پہ ہی ہے اس نے ایرر دیا ہے بھی دوبارہ سے میڈیا کارڈ میڈیا کارڈ یہ تو سارا صحیح ہو گیا اچھا نیچے والے دو جو دو میڈیا کارڈ ہیں لائن نمبر 21 سے آگے والے اس کو کومنٹ کرنا تھوڑی جاری کے لیے ایک ہی رکھیں بھی اچھا یہ ایرر نا کوڈ کا نہیں ہے یہ ویب پیک کا ایرر بتا رہا ہے آپ نے ایکسٹینشن کون کون سے انسٹال کیے میں ترہا وہ دکھائیے گا ایکسٹینشن آپ نے کچھ انسٹال کیے میں کیا اس میں اوہ ایکسٹینشن بیس کوٹ نہیں ہے ایکسٹینشن اس لنٹ والا اگر کوئی لاسٹ والا ہے سب سے ایکسٹینشن انسٹال جو ہے نا ایکسٹینشن اس کو ذرا بڑا کریں انسٹال والے کو کونسا والا ایکسپینڈ کریں سائیڈ بار کو اپنا اچھا یہ ریاکٹ آئیکن نہیں یار اس سے کیسے ہو مسئلہ ہوگا نہیں اس سے کو نہیں ہو سکتا ویل اس کو آپ انسٹال کردیں یہ افضال جو لکھا ہے نا ریاکٹ آئیکن افضال اس کو آپ انسٹال کردیں یہ ویب پیک کی نا کونفیگریشن ڈبل ڈبل ہو گئی ہے مسئلہ یہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے اب ذرا چلائیں اس کو دوبارہ سے جون رکھا چند بود کونسو آپ جو ملتے کونتے چلنے دیں چلنے دیں چل رہے گئی ہے چل گیا صحیح چل گیا اس بار تو یہ اب باقی کے دونوں کارڈ کو بھی اوپن کرنا باقی کے دونوں کارڈ کو بھی اوپن کریں جو آپ نے کومنٹ کیا ہو اچھا 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 بنایا آپ نے اس میں تھوڑی سی سٹائلنگ اور کرنی ہوگی آپ کو باقی ہوگی آپ کو سب کچھ اچھا انم شبیر نے لکھا ہے کہ سر میں اپنی سکرین شیئر کر دوں جی کر دیں اور ڈپلائمنٹ میں ان کو پرابلم آرہی ہے تو دیکھ لیتے ہیں ان کے ڈپلائمنٹ میں کیا پرابلم آرہی ہے کسی اور کا کوئی ایشو ہے اگر تو پلیز اپنی سکرین شیئر کر کے یا مجھ سے ویسے ہی پوچھ بھی سکتے ہیں سیر میری پاس بھی جی کیا کہ آپ نے ہو سا ڈپلائمنٹ کا ایشو آرہا ہے سر ان پی ایم انسٹال کیا بار بار ہر پروڈیکٹ میں رن کرنا ہوگا مجھے ذرا سکرین شیئر کر کے دکھا دیں ڈپلائمنٹ میں آرہا ہے یا نیا پروڈیکٹ بنانے میں ایشو آرہا ہے ڈپلائمنٹ میں آرہا ہے ڈپلائمنٹ نہیں ہو رہا نیٹلی فائے پہ جو ڈپلائمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہا آپ سے مطلب جب آپ ڈپلائمنٹ کرتے ہیں تو ایرر کیا آتا ہے اس میں میں دکھاتے ہوں چا آپ کو اگین دوبارہ نا جی دکھاتے ہوں حفظہ ماریا جی آپ کا اسائیمنٹ دیکھ لی ہے میں نے میسیج میں نے رکھا ہے کہ اسائیمنٹ دیکھ لیں جو آپ کا اسائیمنٹ دیکھ لیا میں نے دو دفعہ دیکھ لیا حروسہ آپ کی سکرین ابھی تک شیئر نہیں ہوئی ہے میرے پاس جیوزہ آپ کو سکرین شیئر کرنا میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بتائیں بڑا گائیڈ کر دوں ماما چاہے دیکھیں سکرین آلو ابھی تک تو نہیں آئی ہے شیئر سکرین کا بٹن ڈیسیبل ہو آگا ہے کیا آپ کے باس میں نے انٹائیر سکرین کریں شیئر انٹائیر سکرین ایسے اب ہوئی ہے شیئر اچھا جی دکھا دیں اپنا بی ایس کوڈ اوپن کر لیں جی آپ کی سکرین میرے پاس آ چکی ہے اب وی ایس کوڈ اوپن کر کے اپنا پرابلم مجھے دکھا سکتی ہے آپ کی اصل میں انٹائیر سکرین آپ نے شاید سیلیکٹ نہیں کیا مجھے آپ کا صرف یہ دکھ رہا ہے گوگل میٹ دکھ رہا ہے آپ روک کے اس کو سکرین شیئرنگ کو روک کے آپ انٹائیر سکرین سیلیکٹ کریں اسی بٹن پر کلک کریں جس سے شیئر کیا تھا اسی سے سٹاپ ہوگا سکرین شیئرنگ کو روک کے اپنا پر کلک کریں جی اب آپ کی پوری سکرین شیئر ہو چکی ہے کو رائٹ کلک کر کے فارمیٹ ڈاکیومنٹ کر دیں تاکہ کوڈ آپ کا انڈینٹ ہو جائے کوڈ میں رائٹ کلک کریں کوڈ کے درمیان میں جا کے اور فارمیٹ ڈاکیومنٹ کا بٹن پریس کریں کوڈ میں رائٹ کلک کریں آپ کے پاس بیک گراؤنڈ میں ڈاکر وغیرہ چل رہا ہے کیا آپ کا پیسی بہت سلو ہوا گا ہے نہیں سر شاید اس وجہ سے یہ اینٹی ایم کا ایرر تو نہیں آرہ انسٹال کا یہ چیز کی وجہ سے نہیں یہ تو بہت فارمیٹ ڈاکیومنٹ میں اتنا ٹائم ہی لگانا چاہیے اس کو آپ ذرا ایک دفعہ ٹاسک مینجر کھولیں آپ کی ٹاسک مینجر کھولیں ذرا کچھ آپ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ چل رہا ہے جس جو بہت زیادہ پروسسنگ پاور لے رہا ہے ٹاسک مینجر ٹاسک مینجر ٹاسک ہوں ٹاسک مینجر ٹسک مینجر ٹاسک رن کر کے دیکھو اب بتائیں مجھے تو تک رنن کے میک ح nutrinho اس کو سیف بھی کر دیں ٹاسک بہت سیف نہیں ع savory ٹسک سین ٹاسک ٹاسم ٹاسک اس کو spe discovers นگر اور н Journal مجھے لگ رہے کہ شاید انسٹرال نہیں ہو رہا ہے وہ پروپر ایک دفعہ آگیا تھا پھر میں نے دوسرا پروڈیکٹ بنایا تو اس میں نہیں آرہا نہیں یہ پروڈیکٹ تو بن چکا ہے نا آپ کا پروڈیکٹ تو بن چکا ہے آپ کا تو اب آپ کو دوبارہ پروڈیکٹ بھی آگیا ہے نپم رن نے اپنے بیلڈ چلایا تو بیلڈ کا فولڈر بن کے آگیا اب آپ کو کیا کرنا ہے بھیجنا ہے نیٹلی فائے پہ رائٹ یہاں پہ صرف نیٹلی فائے لکھیں آپ صرف نیٹلی فائے صحیح انٹر کریں اس سے پتہ چلے گا آپ کی بس انسٹال ہے یا نہیں ہے نہیں انسٹال ہوا بھا ٹھیک ہے تو میں نے یہ انسٹالیشن کی کمانڈ بھیجی تھی لکھ کے یہ میں نے دوبارہ بھیج دی ہے میسیج میں یہ آپ ذرا چلا لیں ایک دفعہ کمانڈ تاکہ یہ انسٹال ہوگی اچھا یہ کمانڈ آپ نے مائنس جی اس میں نہیں لگایا آپ نے ٹھیک ہے میں نے جو کمانڈ لکھ کے بھیجی ہے نا اس میں مائنس جی بھی لکھا ہے میں نا مائنس جی اس پیس کے ساتھ ہے پہلے اس پیس ہے پھر مائنس جی ہے انٹری فائے ڈیش سی الائی ہے نیٹلی فائے صرف نہیں ہے نیٹلی فائے ڈیش سی الائی آہ مائنس جی اسی کمانڈ ہے چلائیں اس کو دوبارہ سے نیٹلی فائے ڈیش سی الائی ہے 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 موسیقی 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 مل گیا مجھے زیرہ ڈالر تھری اپ förs ون جی بی پانچ سو بارہ دیا بہت اور سب کچھ وہی ہے شاہد آب کی آپ کا آبے پہنے ڈاؤن بھی نہیں کرتے یوز نا ہو رہا ہو نا ایک کچھ ٹائم تک جیسے وہ ایروپ کو والی کر دکھوں پڑھ رکھا کہ یہ نہیں کریں گے ڈاؤن سائی ہے میں اس میں ابھی ایک آنٹ بنا رہا ہوں رائٹ ناؤ when your phone is ready click button below یہ کیا بکواس ہے use password اچھا phone authentication بھی انہوں نے لگا دی ہے اچھا جی یہ انہوں نے comparison بھی کیا گا ہے یہاں پہ کیا کیا فرق ہے hariko میں اور اس پہ hariko کے ساتھ ڈائریکٹ کمپیریزن کیا گا ہے میرا ویسے پلان تو ہم نیٹلی فائے پہ موف کریں گے کیونکہ ہم سرور تو آلرہیڈی پڑھ چکے ہیں مطلب سرور میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں رہتی ہیں بھی تو ہم وہ اب نیٹلی فائے پہ میرا پلان تو ڈیپلائے کرنے گا لیکن اس کو بھی میں دیکھ لوں گا اگر یہ بہتر ہوگا تو ہم اس پہ موف کر جائیں گے اچھا بائی دبے hariko کی طرح ہے اس میں نا سرور چل جاتے ہیں اچھا پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ نیٹلی فائے ہے اب یہ سائیکلک آپ نے بتایا اس طرح کے اور بھی چار پانچ ہیں جو فری میں الاؤ کرتے ہیں ایکسپریس کے سرور ڈیپلائے کرنا ٹھیک ہے باقی یہ کہ جب زیادہ بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے جب تو پھر ہم گوگل کلاوڈ میں ایک سرویس ہون کی ایپ انجن تو ہم اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں مطلب وہ پھر زیادہ پرائسنگ کے حوالے سے نا زیادہ صحیح رہتا ہے وہ گوگل کلاوڈ کا ایپ انجن لیکن میں چاہتا تھا وہ ڈائریکٹ میں اس کورس میں وہ ہی کور کروں لیکن اس میں کریڈٹ کارڈ مانگتا ہے وہ ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے اس لئے ڈائریکٹ میں نے وہ کور نہیں کیا اس لئے ہم ہریکو پر موگ کر گیا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں وہ میں دونوں تینوں پر نا ڈیپلائے کر کے چیک کروں گا کیونکہ سم ٹائم شروع میں وہ فری ہوتا ہے بعد میں وہ کارڈ ورڈ مانگ لیتا ہے تو میں کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم دیکھوں گا جو سموت ہے جس کی ایکسپیرینس اچھا ہے اور وہ کارڈ ورڈ بھی نہیں مانگ رہا اور فری ہے شروع میں تو اس میں سے کوئی ایک میں آپ کو سکھا دوں گا لیکن مارکٹ میں بہت سارے ہیں اچھا یہ کافی ٹائم لگ رہا ہے اس کو انسٹال ہونے میں اچھا یہ اس نے ایرر دے دیا انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ میں گلے چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ رن کرنا ہوگا آپ کو ایک دفعہ گیا تھا پھر یہ دوبارہ مطلب ہر پروجیکٹ میں کیونکہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی تھی انسٹال یہ ہوا ہی نہیں ہے نا ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی انسٹال یہ اس سے پہلے تو آپ نے کمانڈ غلط لگ دیتی اس میں جو آپ کو ایرر دیا ہے نا اس نے ای کنیکشن ریسیٹ یہ ای کنیکشن ریسیٹ کا جو ایرر ہوتا ہے نا یہ اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے نا اگر وہ دو تین سیکنڈ کے لیے اگر دسکنیکٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ ایرر آ جاتا ہے انسٹالیشن رک جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ چلا دیں یہ ایک بار انسٹال ہو جائے گا اس کو دوبارہ انسٹال آپ نے نہیں کرنا ہے پھر آپ نے صرف دپلائے کی کمانڈ سلانی ہے یہ انسٹال اصل میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوئے پہلے آپ نے کمانڈ غلط لگ دیتی اور وہ ابھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کا پہلے بھی بائی دو یہی والا ایشو آیا باتا ہے انٹرنیٹ کا نا انٹرنیٹ کا نا انٹرنیٹ کا کنیکشن ریسیٹ تو مطلب ایسا میں اگر کر کے دیکھتی ہوں ہاں اس کو چلنے دیں آپ یہ ہو جائے گا جہاں تک ہو چکا تھا یہ وہیں سے آگے شروع کرے گا اچھا میں بھی آپ کے پاس مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کے سسٹم میں بیگراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جو بہت زیادہ پروسسنگ پاور کنزیوم کر رہی ہے آپ کا سسٹم بہت سلو ہوا گا ہے صحیح کرتا ہے میری پرس کے ایڈیٹوں گیانیٹ پر پڑ کے دیکھتی ہوں ہاں چلیں آپ اس کو کر کے دیکھیں جی لیلا جی لیلا جی شیئر کر دیں دکھا دیں مجھے مجھے کوڈ دکھائیے گا پلگ ان ریاکٹ واس کانفلیکٹڈ ایرر تو یہ وہی والا دوبارہ دیا ہے اس نہ کوڈ تو سہی ہے آپ کا بلکل سر میں نے ایک لینک شیئر ٹیاب آپ چیک کریں اس سے ریلٹی ٹیاب اچھا ایک دوست نے یہ بھیجا ہے اس ٹائک اور افلو کا قویشن جو اس ہی بارے میں بتا رہا ہے لیکن ان کے پاس تو یہ نام کا ایشو تو نہیں ہے آپ ایک دفعہ اس کو روکیں ذرا اس کمانڈ کو اور کمانڈ کو روک کر آپ دوبارہ سے رن کیجئے گا کنٹرول سی کر کے اس کو روکیں کنٹرول سی سے روکیں ایک اور دفعہ کریں کنٹرول سی صحیح صحیح کر دیں یس کر دیں اچھا یہ بتا ہے کیا چکر ہے یہ آپ کے فولڈر کے نام میں ایک تو اتنے سارے سپیسز ہیں اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے کبھی بھی نا فولڈر کے نام میں اسپیس نہ دیا کریں کوشش کیا کریں اسپیس نہ دینا پڑے آپ کو فولڈر کے نام میں ٹھیک ہے کیونکہ اسپیس جب ہوتا ہے نا فولڈر کے نام میں تو اس سے بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں اس سے بھی اور دوسرا یہ کہ آپ کے فولڈر کا جو نام ہے آپ ذرا فولڈر میں جا کے مجھے دکھائیں اس کا نام کیا ہے یہ رییک میڈیا کارڈ ہے ہاں نام ہے تو یہی یہاں پہ رائٹ کلک کریں اسی فائلوں کے نیچے آکے فائل کے نیچے آکے رائٹ کلک کریں اور اوپن گٹ بیش ہیئر کریں گٹ بیش ہیئر اچھا یہ والا جو ہے نا گٹ بیش یہ بھی ایک کمانڈ پرامٹ ہے جو گٹ کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے اس پہ ذرا نپیم سٹارٹ کر کے دیکھیں میبی وہ وی ایس کوڈ میں نا کچھ صحیح طرح سے شاید اس کو پاعت نظر نہیں آرہا نیچ ٹائم نا جب بھی آپ اس کو کریں نا جب بھی پروجیکٹس بنائیں آپ نیکس ٹائم تو کوشش کیجئے گا کہ فولڈر کے نام میں یا جو آپ کی ایپ کے نام میں کوئی نہ اسپیس نہ ہو کسی بھی فولڈر کے نام میں کیونکہ اسپیس بہت پرابلم کرتا ہے بعد میں دیکھیں دیکھیں دوبارہ گرڈ بیش میں جاگے کچھ ہاں چل گیا آپ کا یہ یہ چل گیا ہے اچھا جی محمد احمد آپ کا پرابلم سولو ہوگی ہے وہ والا اچھا جائے میموری بوسٹر لکھیں گے آپ گوگل پہ اور ساتھ میں نا فائل ہپو لکھ دیجئے گا کیونکہ یہ سافٹ ویر نا پرانا ہو گیا ابھی ڈسکنٹی نیو ہو گیا تو صرف فائل ہپو پہ ہی پڑھا گئی ہے کہیں اور پہ آپ کو ملے گا نہیں ہے نا تو میموری بوسٹر فائل ہپو ایک پلیٹ فارم ہے سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اچھا جی ہاں بھائی سارے بھو گیا ڈیپلوئی ہے تمہارا لنک بھیج دیا تم نے تو گوڑ بیلڈن ایمیج تھوڑی چینج ہی کر دیتے تم نے سیوڑی ایمیج لگا دی ہے سب میں سر وہ ٹائم نے تھا میرے پاس جب ہی کل بنایا نہیں ہاں ہی بنایا میں نے تو لنک کی تو لگانا ہے ایمیج کا تو دو تین ایمیجز الگ الگ دیکھ کے لگا دو اس میں اور انسٹاگرام سے میچ نہیں ہو رہی تمہاری یو آئی کافی الگ ہے سر فیس بک سے بنائی ہے میں نے دیکھتے فیس بک کی بنائی ہے میں نے اپنی پوسٹ سے ہی دیکھا بنا کے موبائل سے دیکھتے ٹھیک ہے جی محمد احمد آپ کا اگر ہو گیا تو بھیج دیں لنک جلدی سے سنجی ڈپلائی آپ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ڈپلائی آپ سے بہت سر شیئر کریں سکرین دوبارہ سے اپنی کیا ایشو آرہا جی رزوان ترک آپ کی کیا ریپورٹ ہے ہو گیا آپ سر ہے میں بنا رہا ہوں تبارہ وہ اس کو چیجن کر رہا ہوں اس میں وہی جو پروبڑ ڈپلائی سر ایشو سالو ہو گیا آپ کا یا کچھ رہتا ہے بھی جی جی سر وہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا وہ اسی اس اس اسہ بھی ٹھیک تھا صحیح ہے گوند محمد احمد جی کیا پروب پروبلما ہی آپ کے پاس ساری سی ای 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 ڈپلائی پر صحیح ہے صحیح ہے نیٹلی فائر تو انسٹال ہو گیا آپ کے بس اب آپ نے کمانڈ رن کرنی ہے نیٹلی فائر ڈیپلوئے اور مائنس مائنس پروڈ پ آر اوڈ صحیح ہے اور ایک بار انٹر کرنا ہے بس اب پھر انتظار کرنا ہے اس کو چلنے کا اچھا کہہ رہے یہ لاؤگن کر رہا ہے آپ کے نا نیٹلی فائر صحیح ہے لاؤگن ہو گیا آر اوڈرائز کا بٹن دبا دیں صحیح ہے لاؤگن ہو گیا سی ایم ڈی کے بگایا رہا ہے واپس سی ایم ڈی پہ چلے دیں واپس سی ایم ڈی پہ چلے دیں صحیح ہے یہ صحیح ہو رہا ہے بلکل اسی طرح ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے اب دیکھیں دو باتیں کر رہا ہے لنک ٹو ایکزسٹنگ سائٹ اور نیو سائٹ تو نیو سائٹ آپ نے کرنا ہے یا پہلے سے ڈیپلوائے کر چکے ہیں آپ نیو سائٹ تو نیچے کا بٹن دبائیں ایرو ڈاؤن اور انٹر کردائیں ایرو ڈاؤن کریں ایرو ڈاؤن ماؤس سے نہیں ہو گئی ہے ایرو ڈاؤن کریں ٹیم آپ کے پاس ایک ہی ہے یہی والے پہ انٹر کریں اچھا اب سائٹ کا نام یہ جانا ہے اگر آپ انٹر اسی طرح کر دیں گے تو یہ نام بن جائے گا سوپر کول سائٹ بھائی احمد اور آپ کچھ اور اگر لکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے بھی تو وہ آپ لکھتے ہیں یہ اس میں ڈاؤٹ سلیش بیلد لکھنا تھا جو پاتھ تھا نا ڈپلائے پاتھ یہ آپ نے غلط کر دیا چلیں اس کو چل جانے تھے دوبارہ ایک بار کرنا پڑے گا اس کو ابھی چل جانے تھے ایک دفعہ اور کمانڈ یہ چلانی پڑے گیا سائٹ بھائی کے سو آسوا دکھنا تھا یہ کمانڈ چل گئی ہے پوری میرے پاس تو سکرین پہ بھی دکھ رہا ہے کہ ڈپلائنگ ٹو مین سائٹ ایسے لکھا بھائ رہا ہے آپ نے چل جایا تھا آپ کا ماؤس موو کیجے گا ماؤس موو ہوتا بھائی دکھنی رہا آپ کی سکرین سٹک ہو گئی ہے ویل آپ یہ کمانڈ دوبارہ چلا لیں جب یہ پوچھے گا نا ڈپلائنگ پاتھ تو آپ نے لکھنا ہے ڈورٹ سلیش اور بیلڈ بی یو آئی ایلڈی بیلڈ کا جو فولڈر ہے نا وہ آپ نے لکھنا ہے جی فرہانہ کیا پوچھنا ہے ڈورٹ سلیش جی ساری آپ کی آواز بھی بریک ہو رہی ہے اور آپ کی سکرین بھی سٹک ہو گئی ہے میرے پاس سر میں کچھ پوچھ سکتی ہوں جی جی بلکل سر یہ آپ نے جو لازٹ ٹائم میں نے ویڈیو کافی بار ریپیٹ کی ہے تو لازٹ میں میں نے سمجھا تھا میڈیا کارٹ کے اوپر میڈیا کارٹ تک سمجھ میں آیا تھا پھر آپ نے جو اس کے آگے میڈیا پیج کے اوپر جو اس کو کامپنینٹ کو جو باربر کیا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کو رینڈر بھی باربر کرنا ہوتے یا صرف میڈیا پیج کو لے کر ہم اس کو ڈبل کر لیتے ہیں مجھے مطلب لاسٹ کا نہیں سمجھ میں آرہا میں نے علاقے ویڈیو کو باربر پیچھے کر کے بھی ریپیٹ کیا تھا تو آگا مجھے آپ سنجھا دے کہ ہم اس کامپنینٹ کو انہی کے آگے ہم دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کرتے تو کیسے کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا مطلب آپ نے کس ڈیف میں آکے نیچے آپ نے اس کامپنینٹ کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میری سکرین آپ کے پاس آ چکی ہے اچھا یہ میرا ہے نمبر تھری پہ نا ڈائنیمک ری یوزیبل کمپوننٹ یہ تھری ہے تو پہلے میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں سی ڈی زیرو فور ری ایکٹ اور اس کے پاس سی ڈی تھری ڈائنیمک ری یوزیبل تو میں اس فولڈر کے اندر آ چکا ہوں ڈائنیمک ری یوزیبل کمپوننٹس کے فولڈر کے اندر اور یہاں پہ آنے کے بعد اب میں نے کیا کیا ڈائن پی ایم سٹارٹ کا کمانڈ رن کر دی جس سے یہ ایپ میری براؤزر میں اوپن ہو جائے گی ابھی تک جو بھی بنا وہ یہ براؤزر میں اوپن ہو گیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں واپس اور یہاں پہ آکے میں کوڈ اوپن کر لیتا ہوں کہ یہ کوڈ جو ہے وہ کیسے لکھا ہے اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں اچھا یہ تو امپورٹ ری ایکٹ وغیرہ یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں ایک ہم نے کیا بنایا ہے ایک ہم نے میڈیا کارڈ کا کمپوننٹ بنایا ہے اب یہ میڈیا کارڈ کا کمپوننٹ میں جتنی دفعہ بھی چاہوں اس کو رینڈر کر سکتا ہوں اس میڈیا کارڈ کے کمپوننٹ کو اچھا ابھی آپ امیجن کریں کہ صرف ایک کمپوننٹ ہے اچھا پھر ایک کمپوننٹ اور ہے جس کا کیا نام ہے میڈیا پیج یہ دو کمپوننٹ میڈیا پیج ایک دوسرا کمپوننٹ ہے میڈیا پیج کے اندر کیا ہے اس کو اب چھوڑ دیں بھی بلکہ میڈیا پیج کے اندر اس کو ہٹا بھی دیتا ہوں جو بھی کچھ تارہ میں نے اس کو ہٹا دیا میڈیا پیج میں میں نے کیا لکھ دیا div hello world میڈیا پیج میں میں نے کیا لکھ دیا div اور hello world میڈیا پیج یہاں پہ کہاں پہ رینڈر ہوا ہے میرے پیج پہ رینڈر ہوا ہے میڈیا پیج صحیح ہے میرا جو نارمل ڈاکیمنٹ ہے میری جو ریٹ کیا ہے پہ اس پہ یہ رینڈر ہوا ہے میڈیا پیج تو ابھی پیج پہ کیا لکھا بانا چاہیے hello world لکھا بانا چاہیے دیکھ لیتے ہیں ایسا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا دیکھیں پیج پہ میرے hello world لکھا با رہا ہے اچھا اب اس hello world کی جگہ اگر میں یہاں پہ کیا کر دوں ایک image کا یہاں پہ tag لگا دوں ایک image کا یہاں پہ tag لگا دیتا ہوں تو مجھے کیا ہو جائے گا یہ image نظر آ جائے گی ٹھیک ہے اور image کے اندر میں کیا لگا دیتا ہوں بس image جو پر میں نے اوپر import تو اب مجھے screen پہ کیا دیکھ جانا چاہیے بس کی image کیونکہ یہ پورا کا پورا component یہاں render ہے تو اس component کے اندر جو بھی کچھ ہوگا وہ مجھے screen پہ دکھے گا تو یہاں پہ میں آتا ہوں دیکھیں screen پہ مجھے یہ بس کی image نظر آ گئی اچھا اب میں بس کی image ہٹا کے اچھا یہ جو img ہے یہ بھی کیا ہے ایک component ہے یہ built-in component ہے ٹھیک ہے ویسے تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ html ہے لیکن یہ html نہیں ہے یہ کیا ہے ایک built-in component ہے react کا ٹھیک ہے دیکھنے میں بالکل html ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں react کے اندر jsx jsx کے اندر آئی ایم جی کے نام سے پہلے سے ایک component بناوا ہے اچھا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ img سے جو بناوا component ہے نا ہم یہ نہیں استعمال کرتے ہیں ہم کون سا component استعمال کرتے ہیں جو ہم نے خود بنایا ہے ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہے اس component کا hi ٹھیک ہے hi کا component بنایا ہوئے نا ہم نے اوپر دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں پر ہے hi کا component یہ ہے میرے hi کا component اس کے اندر کیا لکھا ہوئے hello لکھا ہوئے اور ساتھ میں کچھ باتیں بھی لکھی ہوئے ہیں جو کیا چاہیے اس کو ایزا parameter چاہیے name color اور width ٹھیک ہے hi تو میں اگر hi کا component just ایسے ہی لکھ دوں گا تو اس میں مجھے کیا دکھ جانا چاہیے جو بھی hi کا component کے اندر ہے یعنی کہ hello دکھ جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ مجھے hello دکھ گیا right اب اس کو میں name دوں گا جب تو یہ پھر اندر اس کے name بھی display ہو جائے گا میں نے کہا name Malik یہ میرا بنایا ہوئے component ہے یہ میں react کا built-in component use نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی میرا بنایا ہوئے اور اس کے اندر جو render ہو رہا ہے یہ بھی میرا بنایا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ hi کا component جاؤ اس کو name دیتے تھے تو یہ name کو اندر print کرتا تھا تو میں اس کو name دے دیا Malik میں نے تو اب اس کو کیا print کرنا چاہیے screen پہ hello Malik ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں جی hello Malik print ہو گیا اس کے بعد کیا تھا name کے بعد color تھا ٹھیک ہے color میں نے کہا red ٹھیک ہے تو اس نے red کو بھی print کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنا ایک component render کروا دیا اچھا اب hi کے ساتھ نیچے میرا ہی بنایا ہوئے ایک اور component جس کا کیا نام ہے media card اس کو میں نے render کروا دیا ٹھیک ہے media card میں بھی کچھ عدد مجھے کیا چاہیے ہوتا ہے parameters چاہیے ہوتا ہے کچھ props مجھے چاہیے ہوتا ہے جو کہ میں نے ابھی نہیں دیا فیلال تو نہیں دوں گا تو کیا دکھے گا وہ border دکھ گیا مجھے اس کے اندر کی کوئی چیز نہیں دکھی کیونکہ اس media card کے اندر میں نے border لگایا ہوئے اگر آجاتے ہیں media card پہ واپس ٹھیک ہے یہ div ہے اس پہ کچھ css لگی بھی ہے اور وہ border display کرتی ہے اس کو کیا چاہیے title چاہیے body چاہیے اور image url چاہیے تو میں ایک ایک کر کے دے دیتا ہوں اس کو یہ title میں نے کہا title title string میں دے دیتا ہوں today's news یہ میں نے اس کو title دے دیا تو یہ title اس نے کیا کر دیا اندر اس کو h1 کے طور پہ display کروا دیا ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو کیا دے دیتا ہوں title کے بعد body بھی دے دیتا ہوں صحیح ہے میں نے body دے دی body equals to some more text as کچھ بھی میں نے بعد لکھ دی اس میں صحیح ہے لمبا سارا میں نے text لکھ دیا body کر گیا تو اس media card یہ print ہوگا اور اس کے اندر جو body میں cheese ملی ہے وہ بھی print ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ print ہو گیا یہاں پہ show کر دیا اس نے اچھا اس کے علاوہ اب مجھے کیا دینا ہے اس کو تیسری چیز اس کو میں line break بھی کر سکتا ہوں زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو اس کو line break بھی کر سکتا ہوں تیسری چیز مجھے اس کو دینی ہے image url ٹھیک ہے تو image url کی جگہ میں نے یہ بس image اس کو دے دی صحیح ہے بس image بھی دے سکتا ہوں ہاتھ سے اس کو میں url بھی دے سکتا ہوں کوئی internet والا تو یہ دیکھیں اب یہ بس کا url بھی print ہو گیا اچھا اب میں نے media card ایک دفعہ print کروایا نا میں اس کو دوبارہ بھی print کروا سکتا ہوں یہ میں نے دوبارہ print کروا دیا دو print کروا دیا پہلے میں نے ایک ہائے پرنٹ کیا تھا ایک میڈیا کارٹ پرنٹ کیا تھا میں چاہوں تو ایک اور ہائے بھی پرنٹ کر دوں نیچے ایسے کر کے اچھا اس بار میں ہائے کو کیا دے دیتا ہوں نام الگ دے دیتا ہوں جان کلر اس کو دے دیتا ہوں گرین سر دیف ایک ہی ہوگا ہاں دیف کون سے دیف کی بات کر رہی ہے اب سوری جس کے اندر آپ نے یہ تینوں میڈیا کارٹ دییا ہے ہاں ایک دیف کی اندر بھی رکھ سکتے ہیں بلکل صحیح ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک کمپوننٹ دوسرا بنایا ہے ایک کمپوننٹ میڈیا کارٹ ہے اور ایک کمپوننٹ میڈیا پیج ہے پیج کو میں سکرین پر پرنٹ کرواتا ہوں یہ پیج کو میں کہاں پرنٹ کرواتا ہوں سکرین کے اوپر اور اس پیج کے اندر اس پیج کے اندر میں تمام دوسرے کمپوننٹس بھی پھر اس کے اندر اور element پھر اس کے اندر اور element اس کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے well just in case اگر میں یہ الگ سے component نہیں بنانا چاہتا ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ یہاں سے cut کر لیتا ہوں اس کو میں cut کر لیتا ہوں میں یہ الگ سے component نہیں بنانا چاہتا just in case تو میں direct یہاں پہ بھی لکھ سکتا ہوں میں نے cut کیا اور direct یہاں پہ لکھ دیا اس کو ٹھیک ہے میں نے بولا page پہ کیا render کروا ہو یہ سارے component render کروا دو ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے مجھے ایک ڈیو میں رکھنا پڑے گا سب کو ٹھیک ہے parent ایک ہونا چاہیے اس کا یہ شرط ہے اس کی نا parent ہمیشہ ایک ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں میں نے سب کو نا direct screen پر print کروا دیا میں نے کہا react-dom.render ایک ڈیو بنایا اچھا یہ react کے اندر نا اس چیز کو کہتے ہیں react fragment یہ ڈیو کے equivalent ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو react fragment کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر کوئی tag نہیں لگانا چاہتے تو آپ ایمٹی tag لگا سکتے ہیں اور ایمٹی tag بھی بولے جاتا ہے اس کو react fragment بھی بولے جاتا ہے اس کے اندر میں نے ایک component دو component جتنے component چاہوں میں print کروا دوں تو میں نے دو بار media card print کروایا ہے ایک بار high print کروایا ہے دیکھتے ہیں آگے refresh کیا ہے میں نے دیکھیں یہاں پہ ایک بار high component print ہوا ہے اور دو بار media card print ہوا ہے ٹھیک ہے دو بار media card print ہوا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں دوسرے والے media card کو parameters تھوڑے different دیتا ہوں میں نے کہا کہ بھائی yesterday's news ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ different اس کو میں نے یہ بھی different دے دیا body تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو body یہ بولا گیا یہاں پہ جو body یہ بولا گیا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا ہمارا کام اب میں تین بار کرا دوں چار بار image بھی میں اس کو اس بار ہمیں الگ دے دیتا ہے صحیح ہے image میں اس کو کیا دے دیتا ہوں اس بار وہ پہلے والی دے دیتا ہوں جو میں نے لکھا باتا نا کوئی url پکڑ دیتا ہوں میں copy کیوں نہیں ہو رہا چھوڑا copy نہیں ہو رہا الگ سے اٹھاتے ہیں کیسے پکڑوں گا میں اس کو پرانے والے کو یہاں سے لے لیتا ہوں یہ میں نے یہاں سے صحیح ہے میں نے ایک پرانا والا url copy کر لیا وہ اس کو لاکے میں نے paste کروا دیا ہے صحیح ہے یہاں پہ ایک image دوسری دے دی تو میں نے دو دفعہ media card print کیا ایک دفعہ bus کی image دے دی ایک دفعہ internet کا کوئی url دے دیا اور یہ دیکھیں وہ دوسرا والا جو دیا تھا دوسرا print ہو گیا ہے سمجھ میں ہے آپ کو فرانا کوئی confusion ابھی بھی ہے تو پوچھ سکتی ہیں نہیں نہیں سرم مجھے ابھی سمجھ میں آگیا پہلے آپ سے کونس میں ایک دفعہ ایک ساتھ کی چیزیں ڈالی تھی فرم کو ایک ساتھ میں ایک ہی دفعہ اس کے call کروا لیا تھا اور ابھی اس کے اندر پہلے والا مجھے صحیح لگا تھا مجھے confusing ہو جی تھی کہ ہم اس سے کیوں call کروا رہے اس سے کیوں نے call کروا رہے تو وہ یہ confusing میری thank you sir میری solve ہو گی تو میں اس کو واپس سے پہلے والی position میں لے آتا ہوں کہ میڈیا کارڈ کو میں ایک بقائدہ ایک component بنا کے اس میں سجاتا ہوں اور اس component کو میں ایک بار پرنٹ کیوں کہ رینڈر والی لائن نا دیکھو بہت complicated ہو جاری ہے نا ایسے کرنے سے تو رینڈر والی لائن کو complicated ہونے سے بچانے کے لیے میں کیا کروں گا میں یہاں پہ لکھوں گا میڈیا page ایسے complicated ہونے سے بچانے کے لیے میں نے ایک component ہی لکھا ہے اور اس ایک component میں میں کیا کروں گا جو جو چیزیں مجھے رینڈر کروانے کے میں کروا لوں گا just to make it clean اچھا ویسے میں اس کو یہاں سے undo کر لیتا ہوں یہ سب خود ہی واپس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سب خود ہی واپس آ گیا تو ایک میڈیا کارڈ ہے میرے پاس اس کے بعد ایک عدد میڈیا پیج ہے میڈیا کارڈ بھی ایک component ہے میڈیا پیج بھی ایک component ہے اور ہائے بھی ایک component ہے جس کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا وہ اپنے پیج پہ نا ہائے کے component دیکھو dim ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ use نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی ٹھیک ہے تو میڈیا کارڈ بھی ایک component ہے میڈیا پیج بھی ایک component ہے ٹھیک ہے اور میڈیا کارڈ یہاں پہ تین دفعہ رینڈر ہوا ہے اور یہاں پہ میڈیا پیج جو ہے وہ ایک دفعہ رینڈر ہوا ہے ٹھیک ہے میڈیا پیج یہ والا ہے جب یہ رینڈر ہوگا تو اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹک سکرین پر ڈسپلی ہو جائیں گے جی بھائیوں کسی اور کا کوئی ایشو ہے تو وہ پلیز ڈسکس کر لے ادر وائز پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے کورس کی طرف جی دو جی دکھا دیں اب اب اس میسکرین دکھا رہا ہوں یہ آ جاتا ہے یہ ڈیٹیل پہ کلک کیجئے گا ڈیٹیل جو لکھی بھی نیچے اس میں نیچے آ رہا ہے visit this unsafe site اس پہ کلک کریں visit this unsafe last name اچھا یہ اس وجہ سے آ رہا ہے نا آپ نے اپنے یو آر ایل میں فیس بک لگا دیا ہے وہ یو آر ایل میں فیس بک کا نام لگانے کی وجہ سے گوگل کروم اس کو جو ہے نا یہ لال کر کے دکھا رہا ہے صحیح ہے اس کو name change کر ڈیپلوئے آپ کریں گے نا دوبارہ جب اس کو ڈیپلوئے آپ اس کو کریں دوبارہ اور کسی اور نام سے ڈیپلوئے کریں ڈیپلوئے کریں ڈیپلوئے کریں یہاں سے اگر option آ رہا ہے تو یہاں سے کردیں اس کو آپ فیک بک کردیں ٹھیک ہے فیک بک لگا دیں آپ اس کو ٹھیک ہے یا کوئی بھی دوسرا نام لگتے ہیں فیس بک ایک زیکل آپ نے میچ کیا ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اچھا اچھا انم شبیر کے پاس بھی یہ والا problem آ رہا ہے آپ نے بھی فیس بک لکھا ہے نا url میں اس لئے وہ لال کر کے دکھا رہا ہے انم شبیر kindly اس کو نا آپ چینج کرنا ہے نیٹلی فائی پہ جا کے ماں سے اس کا نام چینج کرنا ہے فیس بک پوسٹ کر کے اس کو کچھ اور نام رکھتے ہیں تاکہ یہ problem solve جائے سر جی اس میں کچھ سی ایس ایس آپ لگا لیں ابھی لگا لیں جب تک میں ان کا دیکھ رہا ہوں جلدی سے اس میں سی ایس ایس لگا لیں سی ایس ایس لگا لیں پر دوبارہ سی رن بیلد پہلی کمارڈ سے جی آپ سی ایس ایس جب لگائیں گی یا کوئی بھی چینج اپنے کوڈ میں کریں گی تو آپ کو ایک دفعہ چلانا ہوگا اور اس کے بعد ڈیپلوئے دوبارہ سے چلانا ہوگا اچھا جیف آری ہے آپ کی سکرین میرے پاس آ چکی ہے آپ یہ کوڈ میں جائیں کوڈ پہ کلک کریں ہاں بلکل صحیح ہے صحیح تو ہے یہ ایس 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 ہی کہ میرا نہیں آرہا کوڈ کسی اور کا آرہا ہے وہ جو ریاکٹ کا کوڈ ہوتا ہے وہ آرہا ہے اچھا جائیں آپ نے وی ایس کوڈ میں مجھے چیک کر رہے ہیں اچھا آپ نے کیسے اس کو بھیجا ہے گیٹھب میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کیسے پش کیا ہے میں نے یہ سب لکھ کے ٹرمینل پہ گیٹ ریموٹ ایڈ اس کا نام اور پھر ریپو کی یو آرل مطلب لکھا اور پھر پش کیا اچھا یہاں پہ آپ کا کوڈ لکھا رہا ہے لیکن وہاں پہ آپ کا نہیں آرہا جی اچھا اس کو فولڈر میں کھولیے گا اس والے پروجیکٹ کو فولڈر میں اپن کیجئے گا مولڈر مولڈر یہ یہاں پہ کھنے ہاں اس کو ویو پہ جائیں ویو پہ جا کے ہیڈن فائل شو کروائیے گا اچھا جائیں ذرا اس کے اندر کون سوال ہے فیس بک ہے یہ ہاں جائیں اس کے اندر اچھا صحیح ہے ہوا باتو بلو ٹھیک ہے یہ اچھا یہیں پہ ذرا اس کو رائٹ کلک کر کے وہ کھولیں گٹ بیش اوپن گٹ بیش ہیر اچھا یہاں پہ کریں گٹ ایڈ ڈاٹ اس پیس ڈال کے ڈاٹ ہے کریں گٹ کمٹ کریں اس پیس ڈال کے میسیج ہے مائنس ام کے پاس اس پیس ہے نوٹھنگ تو کمٹ صحیح ہے اچھا گٹ پوش کی کمانڈ چلائیے گا اچھا اچھا اس میں لکھئے گا گٹ ریمارٹ یہ اصل میں نا ریمارٹ سے آپ کے کنیکٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ ریمارٹ سے آپ کے کنیکٹ نہیں ہوا ہے ابھی فیلال تو اس میں لکھئے گا گٹ ریمارٹ اوریجن اس پیس ڈال کے انٹر کیجئے گا اچھا کمانڈ ایسے نہیں ہے کمانڈ ہے گٹ ریمارٹ گٹ یو آرل اور اس کے بعد مائنس مائنس آل یہ ہے اس کی کمانڈ گٹ ریمارٹ اس پیس ڈال کے مائنس مائنس آل مائنس مائنس آل اے ڈبل لول اینٹر کریں اب کیا مسئلہ ہے اچھا all کے آگے origin بھی لگانا تھا name بھی لگانا ہے اس کا arrow up کا button دبائیں اس کے آگے down کریں زیادہ دبا دیا space ڈال کے اس میں origin بھی لکھیں enter کریں اچھا آپ کے باس remote کوئی بھی connect نہیں ہوا ٹھیک ہے اب remote آپ نے کرنا ہے add آپ اس میں کیا کریں گے get remote add get remote add ٹھیک ہے origin اور space ڈال کے url paste کر دیں گٹ والا گٹ میں جائیں واپس github میں code پہ click کریں code پہ click کر کے یہ جو code والا button ہے green والا اس پہ جائیں green والا code کا button یہاں سے copy کریں یہ url اب واپس ہا جائے paste کر دیں یہاں پہ ctrl shift v سے ہوگا paste i think right click کر کے کر لیں اگر نہیں ہو رہا تو enter کریں اب دوبارہ سے اوپر arrow آپ کا button دبا گے نا get url دوبارہ کریں show کر رہے اور اوپر enter کریں اب یہ کنیکٹ ہو گیا ہے آپ کی github سے اب کریں get push کریں enter اصل میں آپ کا جو جب یہاں سے یہ والا code تو push ہوا ہی نہیں ہے آپ کے github میں آپ کے github میں کوئی اور code push ہو گیا صحیح ہے آپ کے github میں کوئی اور code push ہو گیا تو ابھی ہم یہاں سے ایک ایسی command چلانے والے ہیں جو کیا کرے گا آپ کی github کی repository میں جتنا code ہے نا سب delete کر دے گا اور یہ code ما push کر دے گا ٹھیک ہے چلائیں ذرا get push origin main کریں دوبارہ arrow up کا دبائیں آجے گا arrow up اس میں space ڈال کے minus minus force کریں f orc enter کریں کیا کہہ رہی ہے fail to push some refs this 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 minus f لگائیے گا minus minus force کی جگہ صرف minus f لگائیے گا arrow up اس کو minus f کیجئے گا single minus اور f enter کیجئے گا یہ کیا بات ہو گئی ایک منٹ اس کو command کو میں دیکھ لیتا ہوں get push minus force کیسے چلے گا اذا دیکھ لیتا ہوں اچھا یہ جو ہے نا کیا تھا آہ آپ کچھ اور انٹر کرنی کوشش کر رہی ہیں تو آپ ایک کام کریں اس ریپوزٹری کو نے ڈیلیٹ کر کے سیم نام سے دوبارہ بنا لیں تاکہ وہ ایمٹی ہو جائے میں نے سیم نام سے دوبارہ بنائی تو دوبارہ بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے پہلے جو بنائی تھی اس میں بھی آ رہا تھا پھر میں نے ریپوڈ ڈیلیٹ کر دی اچھا ابھی ذرا ریپوڈ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اسی نام سے بنا لیں سیم آہا اس کو بند نہیں کرنا تھا چلیں خیر ہو گئی ابھی یہ ریپوزٹری ڈیلیٹ کر دیں github.com سے جا کے ریپوزٹری ڈیلیٹ کر دیں موسیقی نیو ریپوڈ بنائے نیو ریپوڈ بنائے سیم نام سے سر ہاں نہیں اچھا یہ آپ کا نیم یہ تو نہیں تھا فیس بک تھا سر سیم نام سے کیونکہ ہم آلریڈی کنیکٹ کیا ہے ہم اسی پہ پوش کر دیں گے مرنہ وہ ریپوڈ ڈیلیٹ کر دیں گے کنیکٹ کرنا پڑے گا اچھا جائیں اب ضرور دوبارہ وہیں پہ جیسے گڑ بیش کھولا تھا نا ویسے گڑ بیش اوپن کریں اب یہاں پہ کریں اب get push origin main اچھا by the way آپ کا نا by default یہ برانچ بن گئی ہے مازٹر کے نام سے تو آپ کو get push origin master چلانا پڑے گا دیکھیں اوپر لکھا با رہا ہے مازٹر چھوٹا سا اوکے سا جا کے چیک کریں github میں مازٹر چھوٹا سا اچھا آپ کے پاس ذرا ایک چیز اور چیک کیجئے گا آپ کے پاس برانچز دو بنی بھی ہیں کیا دوبارہ get bash میں جائیں get bash کھلا بھی پہلے سے get bash کھلا بھی پہلے سے اس میں ذرا نا یہ برانچز چیک کریں کہ آپ کے پاس برانچز دو تو نہیں بن گئی ہیں get branch کریں اس میں get branches branch لکھ کے پہلے enter کریں خود ہی بتا دے گا اچھا master ہی ہے ایک ہی branch ہے آپ کے بس ٹھیک ہے اچھا ویسے ابھی na github والوں نے change کر دیا ہے تو branch بنتی ہے by default main master نہیں بنتی تو اسی لئے میں نے سب لوگوں سے یہ کہاتا ہے کہ آپ جب بھی project شروع کیا کریں تو آپنا github میں ایک empty repository بنا لیا کریں اور وہاں سے اس کو clone کیا کریں ٹھیک ہے اچھا تو کیا ہوتا ہے پھر وہ main رہتا ہے branch کیونکہ github میں main ہو چکا ہے اچھا ایک چیز اور چیک کریں get کا version کیا ہے آپ کا get minus minus version لکھیں پرانا version ہونے سے بھی نا یہ master بار بار کر دیتا ہے اچھا version تو آپ کا latest ہی لگ رہا ہے لیکن match کر لی جائے گا اگر یہ latest نہیں ہے تو get up دوبارہ سے install کر لی جائے گا اس سے latest version سے پھر یہ main والا issue ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرف کیا ہوتا ہے main ہو آب ہوتا ہے اور ایک طرف ہو آب ہوتا ہے master تو آپ جب push کرتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کبھی کبھی main کی جگہ master میں چلے جاتا ہے ٹھیک ہے ویلڈہ نے اچھا بنایا آپ نے اچھا جی کسی اور کا اگر کوئی اشو ہے تو وہ بتا دے سر جی میری سکرین دے دیتا ہمیں شیئر کرتا ہاں جی شیئر کرتا اچھا یہ جو ٹرمینل آپ نے کھولا ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو اس ٹرمینل کو ڈیلیٹ کریں پہلے تو اس ٹرمینل کو ڈیلیٹ کریں اور نا اوپر سے نیا ٹرمینل کھولنا اور ٹرمینل نا ڈیفالٹ پہ سیٹ کر لیں سی ایم ڈی والا یہ نیچے سکو خولیں یہ سیٹ ڈیفالٹ جو ہے نا کنفیگر نہیں سیٹ ڈیفالٹ پروفائل لاسٹ والا ہے سب سے اس پہ نا سی ایم ڈی سیلیٹ کر لیں کیونکہ یہ ہاں پہلا والا بلکہ بلکہ گیٹ بیش بلکہ کر دیں اس پہ گیٹ بیش آرہا ہے نا اگر تو گیٹ بیش کر دیں وہ سب سے بیسٹ ہے آ جائیں درہا واپس مہیں ڈیفالٹ پروفائل پہ اچھا یہ نا سب لوگ کر لیجے اپنے باس یہ گیٹ بیش اگر آپ کے شو ہو رہا ہے تو وہ کر لیں ادروائز کمانڈ پرانک تو سب سے سہی ہے سیکنڈ نمبر پہ آرہا ہے گیٹ بیش آپ کے باس اچھا اب اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے جب اوپن کریں گی نا تو آپ کے باس گیٹ بیش کھولے گا ڈیلیٹ کریں اس کو دوبارہ اس ٹرمینل کو اس کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کریں اس کو کروس کرنے ہی ایسے ہی ہے یہ پاور شل کی وجہ سے آرہا تھا اس کو ڈیلیٹ کر کے جب آپ نئے ٹرمینل اوپن کریں گی نا تو آپ کے باس گیٹ بیش کھولے گا ساروس کے لیے مین جی ڈی وی انسٹال کرنے پڑے نایف مین جی ڈی ڈی وی انسٹال کرنے پڑے نہیں مین جی ڈی وی کی ضرورت نہیں ہے جو گیٹ جواب انسٹال کرتے ہیں تو پہلے سے ہی خود ہی ہو جاتا ہے گیٹ بیش آپ کے باس لیلا اپنا میرا خیلے اپنا ویے کوڈ نا یہ کریں اس په ری سٹارٹ پی ٹی کیا ہے اس کو کھلک کردیں نظرہ یہ جا نہیں رہ گیا کٹ نہیں رہا مو گیا ٹرمینل لیکن کھلا نہیں آپ کے بس ٹرمینل آپ کا اوپن نہیں ہوا آپ نے وی ایس کوڈ کو بند کر کے درہ دوبارہ کھولیں سم ٹائم کیونکہ وی ایس کوڈ بھی جو گلچ کر جاتا ہے اگر بھی یہ کھلا نا ٹرمینل ٹرمینل پہ نا گیٹ بیش آ جانا چاہیے اگر گیٹ بیش کوئی پرابلم کر رہا ہوں تو پھر آپ واپس سے سی ایم ڈی کر لیجے گا ٹائم لے رہا ہے کافی یہ ہاں چل گیا چل گیا بیش آ چکا ہے شاید کمانڈ لکھیں اس پہ کچھ لکھیں کچھ ٹرمینل پہ ہاں یہ چل گیا ٹھیک ہے یہ والا سب سے صحیح ہے ٹرمینل یہ مسئلے نہیں کرتا اتنا صحیح چل جاتا ہے اور اس میں یہ دیکھیں ماسٹر لکھا بھی شو ہوتا رہتا ہے کہ کونسی برانج ہو تو اس سے پتا بھی چلتا رہتا ہے یہ نا یار سب لوگ کر لینا اپنا یہ ڈی فالٹ ٹرمینل نا بیش پہ کر لینا یا سی ایم ڈی پہ پاور شل نا ایک مطلب سر کا درد ہے پاور شل میں وہ پرمیشن کے بھی ایشوز آتے ہیں سیکیورٹی کا کبھی کبھی وہ ایرر دے دیتا ہے مطلب بہت کچھ عجیب عجیب کرتا ہے وہ جی بھائیوں سب لوگوں کے پرابلمس سولو ہو گئے فرحانہ آپ نے اپنا لنک نہیں پھیجا اسائیمنٹ کا ابھی تک میرا آدھا بن چکا ہے لیکن تھوڑی ایمپلیمنٹ باگی ہے دو کنچے اللہ کل تک بھی ٹیک ٹیک ہوئے کرو کرو ابھی جب تک میں ان کے مسئلے ہوا رہا دیکھوں شیئر کرو سکین نہیں آپ ویسے ہی کرتے رہے ہیں اگر کوئی ایشو ہے کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ کرتے ہیں نہیں ویسے تو دکھانے لنک شیئر کریں گے تو اسی پر ہی دیکھوں گا جی محمد احمد سر میں نے فیس بک سے لنک اٹھا کر لگایا تو وہ اپلوڈ نہیں ہو رہے فیس بک سے اپنا کون سا لنک اٹھا کر لگایا ایمیج کا اچھا وہ ایمیج کا لنک آپ براوزر میں اوپن کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ایمیج اوپن کرتا ہے کی نہیں کرتا نہیں کرتا اس پر کلک کرنے میں بھی نہیں ہوتا یہاں تک ہوئی ہاں اچھا اچھا بنایا آپ نے آتے سو سکرین شیئر درو سکرین شیئر تو آپ کر دیں گے لیکن جیسے میں نے ایمیج کا لنک اٹھانا بتایا تھا گوگل پہ جا کے ایمیج سرچ کر کے اور اس کے بعد پھر کسی بھی ایمیج گوگل سے اٹھائیں فیس بک سے نہ اٹھائیں بہتر تو یہ ہے کہ اپنے پاس آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس ایمیج کو انم شبیر نے پوچھا کہ سر نیٹلی فائے بیش میں انسٹال ہو جائے گا جی وہ نیٹلی فائے تو انسٹال پورے کمپیوٹر میں ایک دفع ہی ہوتا ہے جب آپ اس کو جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو وہ سب جگہ انسٹال ہو جاتا ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ اس کو کھول رہے ہیں ایمیج کا فولڈر ایمپورٹ کرنا بتا دیں جی ایمیج کا فولڈر تو میں نے ایمپورٹ کیا ہوئے نا جو میں نے کوڈ پوچھ کیا نا لاسٹ کلاس میں اس میں ایمیج کو میں نے ایمپورٹ کرنا بتایا ہے تو بس اسی طرح جتنی ایمیجز ہیں سیم اسی طرح ہوں گی ساری اب ایمیج کو علیدہ علیدہ کرنا ہوگا ہاں ہر ایمیج کو علیدہ علیدہ کرنا ہوگا یہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا لیکن اصل میں یہ بہتر طریقہ ہے اچھا جی ارفان سلطان آپ نے بہت اچھا بنایا ہے ویلڈن یار سار جی ری ایکٹ میں ہم ڈوم بھی پڑھیں گے نا ری ایکٹ جو ہے وہ تو مطلب میں سمجھا نہیں سوال آپ کا ری ایکٹ میں ڈوم تو نہیں پڑھیں گے جی جاوائی سکرپٹ جو جاوائی سکرپٹ کے اندر نا ڈوم کا ایک ٹاپک ہے جو ہم نے کور نہیں کیا کیونکہ اب ہم نا وہ والے ڈوم کو استعمال نہیں کرتے جو جاوائی سکرپٹ والا ہے کیونکہ ہم ری ایکٹ پر کام کر رہے ہیں تو ری ایکٹ کا نا اپنا ورچول ڈوم ہے جو ہم نے لکھا ہے نا react.dom.render تو بس اسی پر وہ چلتا ہے ریاکٹ کا اپنا ڈام ہوتا ہے ورچول ہم اس کو جیسے جاوا اس گروپ میں گرتے تھے نا کریئٹ ایلیمنٹ اپ اینڈ چائل وہ سب ہم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو اس کورس میں ہم نے وہ کور کیا ہے ویل اگر آپ کو وہ مطلب اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں آپ تو آپ مجھے گروپ میں میسیج کیجئے گا ایک میری ویڈیو ہے اس ٹاپک پہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا ویل اس کو اب آپ یوز نہیں کرتے ہیں ریاکٹ کے آنے کے بعد اس کی امہیں ضرورت نہیں رہی ہے سرے ریاکٹ ڈوم رینڈر کا مطلب کیا ہے ریاکٹ ڈوم رینڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو 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 جاوا اسکرپٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ایش ٹی ایمل ہوتی ہے اور جو سی ایس از ہوتی ہے تو ہم بہت سارا کورڈ جیسے شروع میں ام نے سی وی بنائی تھی تو سی وی میں ہم نے جاوا اسکرپٹ نہیں لکھی تھی ہم نے صرف html اور css لکھا تھا لیکن جو آپ کا جو html ہے وہ direct browser پہ run نہیں ہو سکتا it is not possible for html کہ وہ direct browser پہ run ہو جائے تو html جو ہے پہلے convert ہوتا ہے کس میں convert ہوتا ہے javascript کے object میں convert ہوتا ہے اس کے بعد وہ run ہوتا ہے تو html جب ہم لکھتے ہیں اور جب وہ run ہونے کے لئے browser میں جاتا ہے تو وہ javascript میں جو convert ہوتا ہے تو وہ object جو بنتے ہیں that object is called dom ٹھیک ہے اس کو d o m کا مطلب ہے document object model document یہاں پہ html کے document کی بات ہو رہی تو document object model کہ اس کا جو conversion ہے نا اس کا جو طریقہ ہے اور اس کے جو methods ہیں وہ پورا topic وہ dom کے اندر آپ cover کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو یہ ہم نے سمجھ لیا اب جو وہ والا dom ہے نا ہمارا javascript والا جو dom ہے اس کے اندر نا کچھ مسئلے مسائل ہیں اور جس کی وجہ سے وہ slow ہے اور تھوڑا سا processor intensive ہے وہ ٹھیک ہے زیادہ processing power consume کرتا ہے اچھا react والوں نے کیا کیا react والوں نے ایک اپنا وہ والا dom بنایا ہے ٹھیک ہے جس کو وہ virtual dom بولتے ہیں تو یہ جو react dom dot render ہے نا یہ کیا ہوتا ہے جو آپ نے jsx لکھی بھی ہے نا کیونکہ react کے اندر ہم html نہیں لکھ سکتے ہیں react کے اندر html ہم نہیں لکھ سکتے ہیں react کے اندر جو html جیسی چیز ہم لکھ رہے ہیں that is called jsx ٹھیک ہے react کے اندر یہ اچھی طرح سے بات کو سمجھ لیں کہ react کے اندر جو html کے جیسی نظر آنے والی چیز ہم لکھ رہے ہیں that is not html that is jsx تو react کا جو virtual dom ہے نا جو render کا ہم نے command یہاں پر چلائی بھی ہے وہ اصل میں کیا کرتا ہے کہ وہ تمام jsx کو اٹھاتا ہے اور jsx کو اٹھا کے وہ کیا کرتا ہے اس کو وہی والے ڈوم میں convert کرتا ہے اور پھر وہ ہمیں سکرین پہ نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اچھا یہ react behind the scene کرتا ہے ہمیں اس کو سوچنے کی یا دیکھنے کی اتنی ضرور نہیں پڑتی عام طور پر ٹھیک ہے بہت ایڈوانس لیویل پہ جا کے شاید ہمیں مطلب تھوڑا اگر پتا ہو تو سوچنے میں balance ملتا ہے اچھا لیکن ورچول ڈوم بنایا ہے وہ اس لئے react کو بنانا پڑا کیونکہ react میں html تو ہوتی نہیں ہے html کو convert کرنا تو browser جانتا ہے ٹھیک ہے html کو convert کرنا browser جانتا ہے لیکن jsx کو convert کرنا browser نہیں جانتا تو اس لئے انہوں نے اپنا ایک ڈوم بنایا ہے تو جو بھی ہم jsx لکھتے ہیں وہ پہلے react کے virtual ڈوم میں convert ہوتا ہے اور پھر وہ ایکچوال ڈوم میں convert ہوتا ہے اور پھر ہمیں سکرین پہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آئی بات سب لوگوں کو لیکن سر یہ جو ڈی ایسٹی ایمیل کے کوڈ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں gx کے یہ ڈی ایسٹی ایمیل کے کوڈ ہم جتنے ڈی ایسٹی ایمیل کے کوڈ ہیں کہ ہم تمام کوڈ کو یوز کر سکتے ہیں کہ فرحانہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سر جو ری ایکٹ کے اندر ڈی ایسٹی ایمیل کے جیسی نظر آنے والی جو چیز ہم لکھتے ہیں اور وہ بالکل ڈی ایمیل جیسی ہے لکھنے میں بھی اور اس کا بیہیویر بھی ڈی ایسٹی ایمیل کے جیسا ہے لیکن میں نے یہ کلیم کیا کہ وہ ایسٹی ایمیل نہیں ہے وہ جیس ایکس ہے تو فرحانہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایسٹی ایمیل کے جتنے بھی ٹیگ ہیں وہ سارے جیس ایکس میں آویلیبل ہیں کیسے ایچ ون لکھتے ہیں ہم تو ایچ ون سمجھ کے لکھ رہے ہیں لیکن وہ ہے جیس ایکس تو کیا ایسا بھی کوئی ٹیگ ہے جو ایسٹی ایمیل میں ہے لیکن جیس ایسrating میں موجود نہیں ہیں جی ایسے بہت سارے ٹیگ جو ایس ایمیل میں موجود ہیں اور جیس ایکس میں موجود نہیں ہیں اچھا لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے پہلی دفعہ ایسٹی ایمیل پڑھی تھی تو ہم نے ایک لسٹ دیکھی تھی سی وی بناتے وقت 由 ہم یہ tags html میں available ہیں جو بھی ہے یہی ہے اسی میں ہی سارا کام ہوگا تو اسی طرح سے ہمارے پاس react کے اندر بھی جو built-in components ہیں یا built-in jsx کا جو کون کون jsx کے components ہیں اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو وہ لسٹ ہم تلاش کر لیتے ہیں تو اس لسٹ میں جو جو ہے وہ ہی چلے گا jsx میں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز jsx میں کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو آ کے ذرا ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ react built-in components ٹھیک ہے یہ آگیا جی document open ہوگی میری screen share ہو رہی ہے آپ لوگوں نہیں ہو رہی ہے کر دیتا ہوں hopefully میری screen آپ کے بس آگئی ہوگی اچھا یہ web component کامپوننٹ کا ایک ڈاکیمنٹ ہے اس میں ذرا چلتے ہیں نیچے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یک ڈیو کے نام سے component بتایا ہے کہ ڈیو کر کے component ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہیں ڈا کہیں ایک list ہونی چاہیے ان تمام components کی جو کہ اس میں bize 어디를 ڈیو کرتے ہیں ڈیو کرتے ہیں ڈاکی Okay list of all React Component List کوئی ایسی ہے بھی لسٹ فوراں مجھے مل نہیں رہی لیکن ویل ہم ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں JSX لکھ کے کوشش کرتے ہیں شاید مل جائے JSX کر کے Introduction to JSX اچھا یہ JSX اس نے بتایا پہلا H1 ہے اس کے اندر یہاں پہ کئی نہ کئی مجھے ایک لسٹ کی تلاش ہے جس میں تمام JSX کے جو اویلیبل کمپوننٹس مجھے مل جائے رینٹرنگ ایلیمنٹس کمپوننٹ اینڈ پروپ یہاں پر ہو گئی ہے ڈیٹیلڈ کمپوننٹ اے پی آئی ریفرنس ٹھیک ہے اس کو میں ایک نئے پیج میں کھولتا ہوں تو ہم ابھی کیا کر رہے ہیں ہم ایک لسٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ H1 تو جو لکھا ہے لیکن اس H1 کے علاوہ کون کون سے اور موجود ہیں لسٹ چاہیے لسٹ لسٹ نہیں مل رہی بھائی اصل میں یہ ڈاکیمنٹ بھی نا ان کا کنٹینیوس لی اپ ڈیٹ ہوتا ہے پہلے میں لکھتا تھا تو سامنے ہی آ جاتا تھا ابھی نظر ہی نہیں آ رہا اچھا ایک دفعہ ہم ٹرائی کرتے ہیں یہ سامنے ہی آئے کمپوننٹ لائپ سائیکل یہ ہم دیکھیں یا نہیں کمپوننٹ لائپ سائیکل ہم دیکھیں گے ہاں جی ذرا بھیجیں ڈبلو تھری اسکول پہ بھی نہیں ہے بھائی سپورٹڈ ٹیگز سپورٹڈ ٹیگز سپورٹڈ ٹیگز جی بابر بھائی لنگ بھیجائے اپنا یہ ہی تو میں نے بھی کھول لیا لیکن اس میں کئی لسٹ نظر نہیں آ لیا یہ دیس ہے اس میں کئی لسٹ نظر نہیں آ رہی اچھا کسی کو اگر لسٹ مل جائے نا یہ والی تو ذرا گروپ میں شیئر کر دیئے گا بعد میں کیونکہ ابھی تو مجھے مل نہیں رہی ہے مجھے مل گئی تو میں کر دوں گا اچھا ایک بات میں اور جی اے سکس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جی اے سکس کو نا کنٹینیسلی اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اچھا اپ ڈیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب ریاکٹ شروع شروع میں آئی دی نا دوہزر پندرہ میں دوہزر سولہ میں تو اس وقت تو بہت سارے ایسے ٹیگز تھے جو جی اے سکس میں نہیں تھے نہیں ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد سے کنٹینیسلی اس میں نئے ٹیگز کا اضافہ کیا جا رہا ہے تو most probably ابھی تک maybe god knows کیونکہ مجھے list نہیں مل رہی تو میں for sure کچھ کہا نہیں سکتا most probably ابھی تک html کے تمام elements اس میں add کر دیے گئے ہوں گے ایسا possible ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا بھی possible ہے کہ کچھ html کے tags ابھی بھی ایسے ہوں جو jsx میں موجود نہیں ہوں ٹھیک ہے اچھا میں ڈیلی بیسس پہ جو react پہ coding لکھ رہا ہوتا ہوں ڈیلی بیسس پہ جو development کر رہا ہوتا ہوں اس میں مجھے جن elements کی اور جن tags کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے react میں موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں دو کوئی آج تک ایسا ہے ایسا span head div ہے image ہے headings ہیں ساری paragraphs ہیں ٹھیک ہے یہ جو main main ہے جو ڈیلی بیسس پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو easily available ہیں ٹھیک ہے اسی طرح sections ہیں وہ کچھ اور بھی جو اندر نا تو جو ڈیلی بیسس پہ use ہو رہے ہوتے ہیں otherwise اگر کوئی ایسا tag آپ کو ملے جو اس میں نہیں ہو موجود تو پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ بھائی یہ والا نہیں مل رہا اچھا سر میں نے component الگ سے بنائے ہیں code دیکھیں اچھا code دیکھ لیتے ہیں آپ کا کیا آپ نے component الگ سے بنائے ہیں پہلے تو ہم یہ آپ کا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے بنائے کیا ہے اچھا یہ بنائے ہیں آپ نے src components post.js x صحیح ہے اچھا بنائے آپ نے src index.js well done یار کیا بات ہے gold اچھا بنائے آپ نے اچھا آپ لوگوں نے اچھا سب لوگوں سے ہو گیا یا ابھی بھی کسی کا رہتا ہے assignment submission میں سوچ رہا تھا ابھی ایک live session کرتے ہیں جلدی سے جس میں تمام لوگوں کے assignments کو ایک دفعہ ذرا دکھا بھی دیتے ہیں facebook پہ سب لوگوں کو پوسٹ نہیں کے اب تک ہاں پوسٹ نہیں کے اب تک اچھا تو کرو نا ڈپلائے کر دو جتنا بنا گا اتنا ہی ڈپلائے کر دو نین اچھا نہیں لگے گا صحیح اچھا سب لوگوں نے اپنا لنک ایک دفعہ اور شیئر کر دے ہیں سیریل سے تاکہ میرے پاس آجے وہاں سب لوگوں نے اپنا اپنا لنک ایک دفعہ اور شیئر کر دے ہیں ایک سوال یہ تھا کہ جی بابر بھائی وہ جو جس ایک سپورٹ نہیں پہ اس پہ نہیں اس پہ نہیں اسٹی ملکے وہ اگر وہ مطلب ہوں تو وہ دیب سے بنا لیتے ہیں خود بنا لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے ڈپ سے ہم اس کو خود بنا لیتے ہیں اوپ پسٹم ٹاکس بنا ستیں جس احس کے جش کھ میں سے میں نے بنا کے نہیں دیکھے ابھی چیک کر لیتے ہیں بن جاتا ہے نہیں بن جاتا جیسے میں نے کیا کیا ایمیج کے نیچے آ کے میں نے بول دیا کیونکہ ں مل فائیو میں یہ چیز یں علاؤ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی نام سے ٹاگ بنا دیں میں نے کہا ملیک اور میں نے کہا سم ٹیکس ٹا古 5 میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی نام سے کوئی tag بناتے ہیں جو html میں exist نہیں کرتا تو وہ اس کو as a div اس کو treat کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو npm start کر دیتا ہے ہاں صحیح ہے چل گیا as a div اس نے بنا دیا اس کو صحیح ہے میں نے ملک کے نام سے ایک tag بنا دیا اس میں some text لکھ دیا تو وہ show ہو گیا سر آپ facebook پہ live آ رہے ہیں ابھی آنے والا ہوں تھوڑی دیر میں مطلب ہوئی آنے والا ارادہ تاکہ آپ لوگوں نے اتنی محنت سے بنایا ہے ذرا پتا تو چلے نا لوگوں کو کہ آپ کتنی محنت سر میرا مائک نا خراب تھے اسی لئے اسی لئے بھی اسی لئے دیر سے text کر رہا تھا اسی لئے میرا مائک لئے اپور میں اچھا عرفان بات کر رہے تھے کون بات کر رہے تھے جی جی سر عرفان صحیح ہے اچھا جی تو میں آنے لگا ہوں آپ فیس بک پہ بات کر رہے تھے بات کر رہے تھے اس لئے've بات کر رہے تھے بات کر رہے تھے اسلام علیکم دوستوں امید کرنا آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا یہ ہماری کلاس ہے جو آن لائن کلاس ہے مرن اسٹیک ڈیویلپمنٹ کی اچھا اس میں ہم نے ری ایکٹ شروع کر لیا ابھی اچھا اور ری ایکٹ میں کتنی کلاسز ہو چکی ہیں ری ایکٹ کی ذرا ارفان بتائیے کا کتنی ہو گئی ہیں ابھی تک میرے خیال ہے آج تیسری کلاس ہے ہماری تیسری ہے سر اچھا تیسری کلاس ہے اور ان سٹوڈنٹس کو اسائیمنٹ دیا گیا تھا جو اصل میں آج تو ہم نے کچھ نہیں پڑا دو ہی کلاسز ہوئی ہیں تو یہ اسائیمنٹ ذرا ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتا ہے سب سے پہلا محمد فہد نے بھیجا ہے اسائیمنٹ بنا کے تو یہ اوپن کر لیا ہے میں نے محمد فہد کا اسائیمنٹ اچھا یہ ان کا کوڈ ہے یہ گیٹھپ کی ریپوزیٹری ہے یہ پبلک ہے سب لوگ جا کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اگر چاہے تو اور یہ اس کا ہوسٹڈ یو آرل ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں اچھا یہ انہوں نے بنایا ہے ابھی تک اچھا اچھا اسائیمنٹ یہ تھا ان کا کہ ان کو جو فیس بک کی پوسٹ ہوتی ہے اصل میں کمپوننٹس پڑھے ہیں ابھی تک صرف تو فیس بک کی جو پوسٹ ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا تھا اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں حفظہ ماریا ان کا اسائیمنٹ چیک کر لیتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے بڑا اچھا بنایا ہے اسائیمنٹ آپ نے اچھا بہت زورت سے اچھا تو یہ فکس ہے ابھی یہ کوئی ڈیٹا بیس وغیرہ سے نہیں آرہا یہ فکس ہے اس پر جسٹ سی ایس ایس کی سٹائلنگ ہوئی بھی ہے اور یہ ری ایکٹ پہ بنایا ہے اچھا یہ ان کے اسائیمنٹ کا یو آرل ہے اس کو جا کے آپ کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ ان کے گیڈھب کا یو آرل ہے یہ بھی پبلک ہے اس کو بھی جا کے آپ ان کا کوڈ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اچھا ماریا موجود ہے کہ آپ کلاس میں ہے مارے ساتھ اچھا ماریا مرے خیال ہے موجود نہیں ہے اچھا ہم ماریا اگر آپ موجود ہیں تو پلیس اچھا جی ماریا بڑا اچھا سائیمنٹ بنایا آپ نے ویلڈن تو کیا کرتے ہیں آپ کو کیا ریاکٹ پہلے سے آتی ہے گیا نہیں نہیں سر آپ سے ہی سیکھی میں نے اچھا تو دیکھیں ٹائم لگانے کی بات ہے اچھا ماریا ٹھیک ہے ہاں ابھی ماریا کو پروگرامنگ پڑھتے ہوئے تین چار مہینے ہوئے ہیں جب سے یہ کورس شروع ہوئے ہیں اسی میں ہی پہلی دفعہ ماریا نے پروگرامنگ پڑھی ہے اچھا اکسر جو ہے گروپ میں جو سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں وہ بھی انہیں کی آتے ہیں میرا خیال ہے اور ٹائم لگانے کی بات ہے تو باقی جتنے بھی لوگ اس کلاس میں موجود ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس لائی سیشن کو تو ان کے لئے ماریا ایک انسپریشن ہے ماریا اصل میں ہاؤز وائف ہے ماریا کا کوئی بیکگرامنگ نہیں ہے پروگرامنگ کا اور آپ دیکھیں چار مہینے لگا کے انہوں نے یہ بنا لیا سر میں تو بارہ بجے باتی تھی میری فجر ہو گئی تھی اچھا تو آپ نے پورے بارہ گھنٹے لگایا ہے اچھا یہ پروفائل ہے ماریا کی اچھا ماریا آپ نے اپنی github کی پروفائل میں کوئی ڈیٹا نہیں ڈالا ہوا ڈیٹیلز وغیرہ نہیں ڈالی بھی اگر آپ کو کوئی انٹرنشپ وغیرہ کے لئے ہائر کرنا چاہے تو وہ کیسے آپ سے کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ میں کر دوں گی اچھا تو یہ جو github کی پروفائل ہے یہاں پہ آپ جا کے یہ ابھی انہوں نے اپنا نمبر وغیرہ کانٹیکٹ انفرمیشن نہیں ڈالا ہوا ای میل کوئی بھی جو بھی جس سے آپ میں اویلیبل ہوں وہ آپ یہاں پہ ڈال دیجئے گا اچھا اب اور آگے ہم جاتے ہیں رزوان ترک نے بھی اسائیمنٹ بھیجایا اپنا اچھا یہ انہوں نے بنایا ہے اچھا بیلڈن یار تین کلافوں میں یہ بھی بنا لیا بہت بڑی بات ہے اس کے بعد ہمارے پاس تسمیہ حسین ہے تسمیہ حسین لی github کی ان کی پروفائل آگئی اچھا یہ میں قریب سے url دکھا دیتا ہوں یہ github کی پروفائل آگئی ان کی اور یہ ان کی اپ آگئی اچھا ریلڈن یار کیا بات ہے اچھا بہت اچھا بنایا ہے بھئی انہوں نے بلکل ہی فیس بک جیسا کر دیا ہے لائکس بھی آ رہے ہیں اس میں کومنٹس بھی آ رہے ہیں اچھا یہ بٹن کام بھی کرتا ہی گیا نہیں بٹن ویل اس پر ہور کرنے سے یہ بٹن جیسا فیل بھی کروا رہا ہے تسمیہ کیا موجود ہیں آپ کلاس میں تسمیہ اگر کلاس میں موجود ہیں تو پلیز اپنا مائک اوپن کر کے اپنا انٹروڈکشن کروا دیجئے گا اچھا میرا خیالیں موجود نہیں ہیں اچھا اس کے بعد محمد علی ہی ہمارے پاس ہیں محمد علی کا اسائیمنٹ دیکھتے ہیں ہزارا اچھا نہیں یہ حفظہ ماریہ ہی ہے ڈبل ڈبل شیئر ہو گیا یہ اچھا جی سارب غوری کا دیکھ لیتا ہے اچھا یہ سارب غوری کے github کی پروفائل ہے اچھا جی اور یہ ان کا کوڈ آگیا یہ ہوسٹڈ لنک ہے یہاں پر اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کیا بنایا ہے انہوں نے اچھا لیکن ہے ڈارک مارڈ پر بنایا ہے سارب زبردست جی سار اچھا یہ کیا تم نے بنایا ہے فیس بک میں ایسا تو نہیں ہوتا انسٹا بنایا ہے تم نہیں سار فیس بک کی پوست ایک اچھا تو اس میں وہ لائک وغیرہ کا بٹن کومنٹ کا بٹن کیوں نہیں لگایا وہ بھی تو لگاتے ہیں سار وہ میں آپ کو کہا نا کہ آج ہی بنایا ہے میں نے دو گھنٹے میں بس ہی ہے اچھا دو گھنٹے میں بنایا ہے کیونکہ تم جی سار اور کیا کرتے ہو اس کے لائے کچھ جوبز ہوگا ہی نہیں سار اور کچھ نہیں کرتا بس یہ سیکھ کے ہی جوب کیلئے اپلائے کریں گے اچھا تو پھر اتنا بیزی کیوں ہو تم کوئی پڑھائی وغیر کرتے ہو کیا کرتے ہو سار وہ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں تھوڑے وہ جانا بھی ترہی اس وقت اچھا 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 جی یہ بھئی سارب کا آپ نے دیکھ لی آسائی با اچھا سارب ذرا اپنے بارے میں بتاؤ کچھ سار میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اور میں بس یہ آپ کے کورس کر رہا ہوں میں اور اس کو سیکھنے کے بعد ہم اپلائے کریں گے جوب کے لئے کچھ بنائیں گے اور فیچر کے لئے تھوڑا کریں گے آگے اچھا اچھا یہ بتاؤ تم پروگرامنگ کا تمہارا کوئی بیگراؤنڈ ہے کچھ پہلے بھی پروگرامنگ کرتے رہے ہو تم یا پہلی دفع کر رہے ہو بیگراؤنڈ تو ہے میں اس سسٹر کھوڑ ڈیویلپر ہیں اچھا اچھا اور بس یہ ان سے انسپریشن آئی ہے بس کہ آپ سیکھنے کے لئے انہوں نے بولا کسی کو اچھا تو آپ کی سسٹر پروفیشنل ڈیویلپر ہیں ویب میں ہیں کیا جی جی پروفیشنل ڈیویلپر ہیں جی جی کیا بات ہے تو آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کورس میں تقریباً جتنے بھی اسائیمنٹس دیے جاتے ہیں سارب تمام اسائیمنٹ سبمنٹ کرواتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا اچھا انم شبیر نے بھیجا ہے اسائیمنٹ اچھا یہ میں سارے بند کر دیتا ہوں پہلے سے جو کھلے بے ٹیپز ہیں اچھا انم شبیر لیلہ اور انم شبیر نے دو یو آرل بھیجے ہیں اور عرفان سلطان بابر خان فاریا جمال اچھا یہ میرا خیال ہے کہ سب نے ڈبل ڈبل بھیج دیا تو میں کام کرتا ہوں نیچے سے اوپن کرتا ہوں لیلہ اور فاریا جمال اور انم شبیر اچھا تو سب سے پہلے ہم لیلہ کا کورٹ دیکھتے ہیں کیا انہوں نے بنایا ہے اچھا بیل ڈن یار اچھا بنایا ہے اچھا لیلہ کی یہ گتھب کی پروفائل اگر کوئی بھی ان کو ہائر کرنا چاہے انٹرنشپ کے لیے تو یہاں پہ انہوں نے کانٹیکٹ انفرمیشن دیا باؤ گا اچھا نہیں دیا بھائی اچھا لیلہ کیا موجود ہیں کلاس میں اپنا مائی کوپنگ کیجئے گا پلیز اچھا اگر آپ کو کوئی پہلے تو اپنا انٹرودکشن کروائیں اچھا میں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کیا تھا ایک سال پہلے اور اب آپ کا کورس کر رہی ہیں اچھا اور پروگرامنگ آپ پہلے بھی کہیں سے کرتی رہی ہیں یا پہلی دفاع ہے نہیں اچھا بڑا اچھا اپنا اسائیمنٹ بنایا ہے اچھا آپ کو اگر کوئی انٹرنشپ کے لیے ہائر کرنا چاہے کیونکہ ریاکٹ تو آپ سیکھ گئی ہیں ابھی ایک مہینے میں اور بچ سیکھ جائیں گی ختم ہونے تک کورس تو آپ کو اگر کوئی انٹرنشپ کے لیے ہائر کرنا چاہے تو آپ نے یہ گٹھب میں کوئی اپنا وہ نہیں لگایا کانٹیکٹ انفرمیشن جی میں تو یہ لگا دیجئے گا جی یہ لگا دیجئے گا کانٹیکٹ انفرمیشن تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں اچھا اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں فاریا جمال یہ ان کے گٹھب کا url آگیا اچھا اور ہم ان کا جو ہی اچھا یہ فاریا جمال نے بنایا بڑا اچھا بنایا آپ فاریا جمال آپ موجود ہیں کلاس میں ہمارے ساتھ جی ساتھ اچھا سب سے پہلے بڑا اچھا اپنے اچھا آپ نے اپنے گٹھب میں کوئی کانٹیکٹ انفرمیشن مینشن نہیں کیا ہو تو اگر آپ کو کوئی ہائر کرنا چاہے تو کیسے کرے گا جی میں اپ ڈیٹ کر دوں گی سر کوئی اپ ڈیٹ کر دیجئے گا کوئی ایسی اس میں انفرمیشن ڈالیے گا جس میں آپ آپ اویلیبل ہوں ایا وہ ایمیل ہوسکتا ہے وہ لینکڈین ہوسکتا ہے وہ فیس بوک ہوسکتا ہے فون نمبر ہوتا زیادہ بیٹر ہے اچھا آپ اپنے بارے میں بتائیں کچھ کیا کرتی رہی ہے کیا پڑھائی کی ہوئی ہے ابھی کیا چل رہا ہے جی میں نے گریجویٹ کیا ہے اور پروگرامنگ سے تو میرا کوئی بھی بیکگراؤنڈ نہیں ہے آپ سے ہی میں نے اچھا آپ سے ہی سیکھا ہے جو بھی سیکھا ہے اچھا بڑا اچھا آپ نے پرفارم کیا ہے پھر تو آپ کو بڑا ٹائم لگا ہوگا یہ بنانے میں یا جلدی سے بن گیا تھا نئی سر ٹائم تو لگا پہلے جو آپ نے کروائی تھی پریکٹس کے لئے وہ کی اس کے بعد پھر یہ کیا تھا اچھا بہت اچھا آپ نے اسائیمنٹ بنایا ہے اور اسی طرح محنت کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں آگے انم شبیر نے یہ سمیٹ کیا اسائیمنٹ یہ ان کی گیٹھب کی ریپوزیٹری آگئی ہے اچھا اور یہ ان کا جو نا ہوسٹڈ لنک ہے اس پر دیکھتے ہیں اوپن کر کے اچھا انم شبیر بیلڈن یار یہ تو بہت اچھا بنا رہے ہیں سب لوگ لڑکیاں بازی لے گئی ہیں اس کلاس میں مجھے لگ رہا ہے بہت زبردس اچھا انم شبیر کی زرہ پروفائل دیکھ لیتے ہیں اچھا انم شبیر نے بھی کوئی کانٹیکٹ انفرمیشن نہیں ڈالا انم کیا موجود ہیں آپ کلاس میں ہمارے ساتھ اچھا اور ہم آگے دیکھتے ہیں تسمیہ حسین کا ہم دیکھ چکے ہیں نہیں دیکھ چکے بابر خان کا بھی ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک ارفان سلطان اچھا جی تسمیہ اچھا اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا تسمیہ والا اور ارفان سلطان لاسٹ ہمارے پاس اچھا ارفان سلطان انہوں نے بھی بڑا اچھا بنایا ہے ارفان ارفان کیا موجود ہیں کلاس میں آپ جی جی سر جی ارفان اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا سر میں کچھ منت سے یہ کورس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی یہ فیس ٹائم میں نے ریاکٹ پڑی ہے بھی دو تین کلاس ہی ہی ہماری اور اس سے پہلے میں جوب کرتا رہا ہوں موبائل کمپنیز میں بھی گیا ہے لیڈیس کام بھی آتا ہے اچھا اچھا تو آپ ٹیلر کا کتنا ایکسپیڈینس رہا ہے آپ کو میرا 4 سے 5 اچھا تو ابھی ابھی آپ یہ کورس کے لاوہ کیا جوب کر رہے ہیں ابھی سر ایزا اسسسٹنٹ مینجر ہوں اچھا اچھا پارٹ ٹائم یا آپ سے پارٹ اچھا تو یہ کورس کرنے کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے اپنا کریئر سوچ کرنا ہے اپنے پروگرامنگ کی طرف آنا ہے یا ویسے ہی آپ شوقیاں سیکھ رہے ہیں جی سر انشاءاللہ ایزا ڈیویلیپر جوب کرنی ہے اور آگے جا کے اپنا آفیس رن کرنا ہے اچھا بڑا اچھا آپ کا پلان ہے یہ آپ نے جو فون نمبر لکھا ہے اپنے گیٹھب میں یہ آپ کا صحیح فون نمبر آپ سے رابطہ ہو جائے گا اس کے اوپر آپ سے اگر کوئی کرنا چاہے جی 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 سر اچھا اگر آپ کو کوئی انٹرنشپ کے لئے ہائر کرنا چاہے تو آپ کی اویلیپلیٹی کیا ہے کس وقت اویلیپل ہیں آپ سر یہ کورس کرنے کے بعد تو انٹرنشپ میں ہی آنا ہے اگر ابھی آپ کو کوئی کال کریں کہ ارفان آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں ایزا انٹرنشپ انٹرنی تو آپ کس وقت اویلیپل ہیں صبح کے وقت اویلیپل ہیں یا شام کو ہیں کس وقت ہیں کتنے بجے سے آپ اویلیپل ہو جاتے ہیں شام کے وقت پانچ چھ بجے سے پانچ چھ بجے آپ اویلیپل ہیں اس کے بعد رات بارہ ایک بجے تک میرا خیال ہے آپ سنگل ہیں ماریڈ تو نہیں ہے کیونکہ سنگل بند ہی رہ سکتے ہیں رات دیر تک باہر اچھا آپ ماریڈ ہیں تو میرا خیال ہے ایک بے بی 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 اچھا تو پھر تو میرا خیال ہے رات دیر تک باہر رہنا آپ کے لئے مشکل ہوگا نئی مشکل نہیں ہے آپ کی کلاس لینے کے بعد ساڑھے گیارہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کر جاتا ہوں اچھا چھا یہ آپ آفیس میں بائٹ کے کلاس لیتے ہیں میری اچھا 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 زبردست تو مطلب بڑی محنت کر رہے ہیں تو اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی جوب آفر کریں کیا کہتے ہیں تو آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا یہ جو ابھی کر رہے ہیں پہلے سے تو سویچ کرنا ہے سویچ کرنا ہے کتنی سیلری آپ کو اگر آفر کی جائے تو آپ وہ چھوڑ دیں گے کیونکہ یہی ڈیٹا ہے جو چاہیے ہوتا ہے جو اگر کوئی آپ کو ہائر کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگا تو اس کو یہی باتیں اس کو پوچھے گا آپ سے وہ جو میں پوچھ رہا ہوں کتنی اگر آپ کو سیلری آفر کی جائے تو آپ ابھی والی جوب چھوڑ دیں گے چالیس سے پچاس چالیس سے پچاس اگر آپ کو چالیس سے پچاس ہزار آپ کو اگر آفر کی جائے تو آپ ابھی والی کمفرٹیبل رہیں گے اس کو چھوڑ دیں گے چلیں ویلڈین آپ بڑی مہرت کر رہے ہیں اور بڑا اچھا اسائیمنٹ بنایا آپ نے اور بڑی خوشی ہوئی آپ کے خیالات سن کے تھینکیو سو مچ عرفان تھینکیو سر اچھا کوئی ایسا تو نہیں ہے کلاس میں جس کا اسائیمنٹ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا لیلا نمشبیر فرحانہ اچھا آپ کا دیپلائی نہیں ہو رہا چلیں آپ دیپلائی کر لیں پھر نیکس سیشن جب کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آپ نے کیا بنایا ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے ابھی تو ہم نے بہت کچھ بنانا ہے لاغن سائن اپ پورا e-commerce کا سٹور انشاءاللہ بنا کے کورس ختم کریں گے ابھی ہیں ہمارے پاس آج 8 september ہے تقریبا ہمارے پاس ہیں کوئی بیس دن کے قریب ہیں تقریبا ہمارے پاس بیس دنوں میں کتنی کلاس ہوگی ویک میں تین ہوتی ہیں کوئی پندرہ کے قریب کلاسے ہمارے پاس ہیں کیونکہ کچھ کلاسے بیچ میں کینسل بھی ہوئی تھی میں بھی پتہ نہیں کس وجہ بارش وغیر کی ویسے ہوئی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تا تو وہ بھی تقریبا پندرہ کے قریب کلاسے ہیں تو انشاءاللہ اس پندرہ کلاسے میں ہم ریاٹ کو بہت اچھے سے پڑھیں گے تو مزید بھی لائی سیشن ہوتے رہیں گے تو اگلے لائی سیشن میں انشاءاللہ پھر آپ کا پروجیکٹ بھی دیکھیں گے تھینکیو سو مچ سب لوگوں کا جو ابھی تک یہاں تک اگر جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے اچھا اس کورس کے بارے میں بتا دوں کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کیا سوال کیا انہوں نے اندوام بھائی یہ سارب سے پوچھئے گا کیا بنایا ہے انہوں نے سارب کا یہ دکھایا تو اسائیمنٹ یہ دیکھ لیا ہے ہم نے سارب کا اسائیمنٹ اچھا یہ بنایا ہے سارب نے اچھا اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کومنٹ کیا ہے محمد زبیر کہہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سید حسان کہہ رہے ہیں کہ اسلام علیکم سر وین یو سٹارٹ یور نیکسٹ ویب دیولپمنٹ بیج پیارے دوارس نیکسٹ بیج کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ تو جب ہوگا تو میں پوسٹ کر دوں گا شوڈ آئی ویٹ فور دا ویب دیولپمنٹ اور گو فور دا چیٹ بورٹ اچھا چیٹ بورٹ جو ہے وہ جو ایک ڈیفرینڈ کورس ہے اور ویب دیولپمنٹ ایک ڈیفرینڈ کورس ہے کچھ اس میں سیمیلیریٹیز ضرور ہیں کیونکہ شروع کی جو چیز جیسا جاوا اسکرپ دونوں میں پڑھیں گے آپ اس کے لابہ سرور بنانا دونوں میں سیکھیں گے آپ ڈیٹا بیس تھوڑا تھوڑا سا دونوں میں پڑھیں گے اس کے لابہ تھوڑی سی ریاکٹ بھی شامل ہے چیٹ بورٹ کے کورس میں لیکن اتنی نہیں ہے تھوڑی سی ہے وہ بہت تھوڑی سی ریاکٹ اتنی ہے کہ آپ کسی بھی ریاکٹ کی بنیوی اپلیکیشن پر چیٹ بورٹ ڈیپلائے کر لیں اتنی اس کے اندر ریاکٹ جو وہ شامل ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو چیٹ بورٹ جو ایک الگ فیلڈ ہے اور ویب دیولپمنٹ جو ایک ڈیفرینڈ فیلڈ ہے اچھا آپ چاہیں تو دونوں میں بھی انرال ہو سکتے ہیں ابھی فیلحال لیکن چیٹ بورٹ کے ایڈمیشن تو آپ ابھی اس میں ہو جائیں جب ویب ڈیویلپمنٹ میں آئے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا اچھا باقی لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کورس ہے یہ ویب ڈیویلپمنٹ کا کورس ہے اس میں ہم مرن سٹیک پورا کور کر رہے ہیں اس کورس کی ڈوریشن جو ہے وہ چار مہینے ہے جس میں سے ہم تین مہینے گزار چکے ہیں اور ابھی ہم چوتھا مہینہ چل رہے ہیں اس میں ہم نے ڈیویلپمنٹ میں ایکسپریپٹ اس کے علاوہ سرور ایکسپریس کا اور مانگو ڈیوی کا ڈیٹا بیس یہ ساری چیزیں ہم کور کر چکے ہیں اور ابھی ہمارا یہ آخری ٹاپک چل رہا ہے ری ایکٹ اچھا اس کے ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی پڑھیں گے جیسے جی ڈیویوٹی کی آثنٹیکیشن لاغن سائن اپ وغیرہ کرنا ای کامرس کا گرے کے سٹور اب بنا رہے تو اس میں پروڈکٹ ایڈ کیسے ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں آرڈر پلیس کیسے ہوتا ہے کارٹ میں وہ ایڈ ہو رہا ہوگا ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کورس کے آخر میں ایک پورا ایک مٹھائی کی دوکان کی ایپ ایسی بنا لیں جو مطلب کسی مٹھائی کی دوکان میں باقاعدہ لگائی جا سکے ٹھیک ہے تو جی اس ہی اچھے کی امید کے ساتھ آپ سب لوگوں سے زیادت چاہتا ہوں اور پھر ملاقات رہے گی وقتاً فوقتاً ان کی میں پروگرس آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا تینکیو سو مچ چلے اللہ حافظ چلے اللہ حافظ اللہ حافظ چاو سرور کا ضرور دیکھ لی جائے گا سرور کیا ہے سوری ایروکیو اور ایک مائنی جو پپایا تھا سرور کا وہ مجھے چاہیے ایک مستقل لے گا مستقل لے گا آپ کا ملہ حافظ آپ نے زکر کیا تھا ابھی تو میرے دوست جو دو چار سے بات ہوئی وہ تو سب لوگ نیٹلی فائے لیکن نیٹلی فائے تو نے کہا تھا کہ یہ ستاکتا ہے نہیں نہیں اس میں فنکشن ہو ہیں ابھی انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہے ابھی کی بھی بات نہیں ہے تھوڑا ٹائم ہو گیا اس لئے ریلایبل ہے نیٹلی فائے تو ابھی بہت بڑا پلیٹ فارم بن گیا جب آیا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا یار پتہ نہیں کیا ایسے ہی ہیں بکواس لیکن اب یہ کافی انہوں نے فیچر دے دی ہیں پورا فائر بیس جیسے ہیں فائر بیس کے اندر ڈیٹا بیس بھی ہے سٹوریج بھی ہے آثینٹیکیشن بھی ہے تو اس طرح یہ کافی ساری سرویسز انہوں نے دے دی ہیں تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے گوگل کا کامپیٹیٹر بننے جا رہا ہے کیونکہ گوگل ویسی ہی مارک آیا ہے سب سے آگے تو AWS ہے اس کے بعد گوگل ہے اور اس کے بعد پہلے ہری کو ہوا کرتا تھا لیکن ہری کو کے پچھلے چھ مہینے میں جو ان کے شیئرز ہیں وہ کافی نیچے آگئے ہیں اگر میں یہاں پہ جاؤں نا حرو کو شیئرز لکھوں گا نا تو یہ شاید میرے پاس گراف آج ہے ایک دن کا بتا رہا ہے نا یہ چھ مہینے چھ مہینے میں اس کے شیئرز کافی نیچے آگئے ہیں پچھلے مہینے کی اگر ہم بات کریں نا تو یہ اس کے شیئر ایک سو نوے سے کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ایک سو چھپن پہ پہ پہنچ گئے ہیں یعنی چالیس ڈالر اس کے ریڈ کر رہے ہیں پچھلے ایک مہینے میں ہری کو کے تو ہری کو جو ہے نا کئی نہ کئی اب مطلب اتنا ریلائیبل نہیں ہے چھ مہینے پہلے اس کے ریڈ ہوا کرتے تھے دو سو بیس اس کے شیئر کے جو ریڈ تھے وہ دو سو بیس تھے اور ابھی اس وقت اس کے شیئر کے ریڈ ہے ایک سو چھپن تو تقریباً سیونٹی ڈالرز کا ڈکلائن آیا ہے اس کا پچھلے چھ مہینے کے اندار اور اگر ہم ایئر پہ دیکھیں تو پھر تو آپ چھوڑی دیں تین سو ٹچ کر کے آیا تھا یہ نومبر دو دار اکیس میں تین سو اس نے ٹچ کیے تھے ابھی میری سکرین شاید آپ کے پاس شیئر ہاں ہو رہی ہے سکرین شیئر سیلز فورس والوں نے ہیروکو کو بائی کیا ہے سیلز فورس والوں نے جب سے بائی کیا ہے اس کو یہ جب سے ہی نیچے جا رہا ہے سیلز فورس بائی ہیروکو لکھوں گا تو یہ نیوز کی جو ڈیٹ ہے نا وہ اسی ڈیٹ سے نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹیک کرنچ والوں نے آرٹیکل شائع کیا ہے کتنے پہ کیا ہے بارہ آرٹ کو کیا ہے یعنی آرٹ دسمبر نہیں آرٹ دسمبر دوزر دس یہ تو کافی پرانی بات ہو گئی ہے یہ تو کل کی بات لگتی ہے دوزر دس کو ہو گیا یہ یہ دیچے آ رہا ہے نا یہ دوزر گیارہ اکیس میں نیچے آ رہا نہیں ڈیکلائن آف ہری کو وہ تو ہو رہا لیکن یہ تو کل کی بات لگتی ہے کہ سیلز فورس نے ہری کو بائے کیا تھا یہ دس سال ہو گیا ہے اس کو بارہ سال بل گئے اسی ٹائم نکلتا ہے بھائی مطلب میں اس ٹائم میں ہری کو یوز کر رہا تھا جب انہوں نے بائے کیا تھا مطلب اس ٹائم میں ہری کو مطلب مجھے ڈیویلپمنٹ کرتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا تو ابھی میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں ویل ابھی تو یہ باتی ختم ہو گئی مجھے لگ رہا تھا ابھی ریسنٹلی کیا ہے مجھے لگ رہا تھا چار پانچ سال ہوئے ہیں اس کو تو وہ ویل ابھی نا ہری کو کا شیئر بھی نیچے آگیا اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے یہ فری وری والا بند بھی کیا ہے انہوں نے کہا یہ فری والے سارے ختم کرو بلا وجہ کے ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں تو مگر وہ بات وہی ہے کہ ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے مطلب ان سے نہیں ہو رہا تھا تو یہ چلے گا انہوں نے ختم کر دیا بہت سارے اور بھی ہیں جو بغیر ٹریل کے چلا رہے ہیں اپنا پلیٹ فارم جیسے یہ ڈیجیٹل اوشین کر کے ایک ہے ان کا کوئی ٹریل نہیں ہے چلا رہے ہیں ویسے ہی ہیں ڈائریک ان کا مطلب پانچ ڈالر کا پلین ہے ان کا سب سے سستا لیکن پیڈ ہے فری نہیں ہے اس کا کوئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں جیسے ایک نارڈ ایم سی یو پتہ نہیں کیا کر کے ہے وہ انڈیان کمپنی ہے نارڈ جیس کی ہوسٹنگ دیتی ہے اس کا بھی یہ ہے جو کچھ انڈیان کلائنٹس جو ہوتے ہیں یا جو جن کے کسٹمر انڈیانز ہوتے ہیں یو ایس کے بھی بند ہیں کسٹمر انڈیان ہیں تو سستا اوپشن ان کے باس انڈیا کی ایک کمپنی ہے وہ انڈیا میں ہی ان کا سرور ہے سب میڈ انڈیا ہے تو وہ بھی ان کا بھی یہی ہے کہ فری کا کوئی سین نہیں ہے پیڈ ہے سستا ہے لیکن پیڈ ہے شروع دن سا ہی تو کر رہے ہیں بہت سارے اور زیادہ تر فری میں بھی چلا رہے ہیں جیسے سرج ایک سرج ایک اسٹیٹک ہوسٹنگ ویب سائٹ شروع صحیح فری ہے وہ کوئی پیسے ہی نہیں لے رہا کسی سے نیٹلی فائے کو آپ دیکھیں فری چلا رہا ہے شروع سے ٹھیک ہے تو فری کا اصل میں بینفٹ یہ ہوتا ہے وہ لیڈ میکنٹ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے لیڈ میکنٹ یہ مارکٹنگ کی ٹرمز ہیں کہ وہ فری میں دیتے ہیں تو سب لوگ یعنی سٹوڈنٹ جیسے میں کورس پڑھا رہا ہوں تو میں نے ہری کو کو کیوں شامل کیا اپنے کورس میں کیونکہ وہ فری تھا تو آپ سب لوگ ہری کو سیکھ گئے اب آپ سب لوگ جا کے جہاں پہ بھی جوب کریں گے جس کو بھی کلائنٹ کو پروجیکٹ بنا کے دیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے ہری کو پہ ایک آنٹ بنا دے میں اس پہ کر دوں گا ڈپلائے تو الٹیمیٹلی ہری کو کما رہا تھا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ فری والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں لیڈ میگنٹ ہوتی ہیں تو وہ لیڈ میگنٹ لیکن ظاہر ہے اس کا ایک ایک ایکسپینس بھی ہوتا ہے اپنا وہ ہر کسی کے لیے افورڈبل نہیں رہتا تو میں بھی اب ہری کو کے لیے وہ افورڈبل نہیں رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی کے ساتھ یہ ہی تک رکھتے ہیں ہم آج کی بات اگلی کلاس میں ہم پھر جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے ہم ڈائنمک اور ری یوزبل کمپوننٹس پڑھیں گے پڑھ چکے ہیں بلکہ ڈائنمک ری یوزبل اس کے آگے ہم وہ یوز ایفیکٹ اور اسٹیٹ وغیرہ کی ہم بات کریں گے اسٹیٹ فل کمپوننٹس انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں بنا رہے ہوں گے اچھا آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آرٹیکل جہاں تک ہم فالو کر چکے ہیں اس سے آگے کا آرٹیکل آپ ایک دفعہ پڑھ دیجئے سب لوگ پڑھ دیجئے اس کو تاکہ جب ہم کلاس میں آئے تو آپ نے وہ پہلے سے پڑھا ہو اور اگر آپ سے ہو سکے تو وہ جس طرح بتا رہے ہیں نا پریکٹس کرنا آپ وہ پریکٹس بھی کریں تاکہ جب ہم کل کلاس میں آئے تو ہم تیزی سے آگے بڑھیں اور جو بک میں لکھی بھی بات ہے جو آرٹیکل میں لکھی بھی جو بات ہے وہ آپ کو پتا ہو میں اس کے آگے کی بات شروع کروں یہاں سے اور آپ کے ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے تو جو سینئر کلاس ہوتی ہے نا وہ اس طرح چلتی ہے سوال جواب پہ چل رہی ہوتی ہے ساں ایک دفعہ آرٹیکل دکھا دیں جو ڈیپ سیڈیا کر کے آرٹیکل میں نے شیئر کیا تھا یہ میں لنک بھیج دیتا ہوں آپ کو گروپ میں بھی بھیج دیجئے گا کوئی یہ میں چیٹ میں بھیج دیا گروپ میں بھی شیئر کر دے گا کوئی آپ کو یہ ہے وہ آرٹیکل جس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ہم نے جو پڑھ لیا ہے وہ کہاں تک پڑھ لیا ہے بھلا ریسیوینگ پروپ تک ہم نے پڑھ لیا تھا ریسیوینگ پروپ تک ہم نے پڑھ لیا تھا یہ میڈیا کارڈ والا جو انکا وہ ہے نا یہographicalplink یہ بھلا میڈیا کارڈ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اس سے آگے اب ہم نے کرنا ہے میڈیا کارڈ آپ سب لوگ بنا چکے ہیں ماشاء اللہ س 건강 بہت اچھی بات ہے سب لوگوں سے بن گیا ہے اب یہاں سے آگے جو ہے نا کیا ہے اس میں Using State in React Component اب یہ اسٹیٹ کی بات ہم شروع کریں گے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ٹھیک ہے اب ایک نیا پروجیکٹ بنا رہے گی سرے سے اور اس کے اندرے بنا رہے گی room is light اور room is dark ایسے کر کے بنا رہے گی ٹھیک ہے جی تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملغات رہے گی بائی اللہ حافظ اللہ حافظ